آہ کل ہم نے راؤن آلموست 50% ڈسکشنز جو ہے ہماری کل ہوگی تھی اور ہم آگے موف کرتے ہیں اور آگے اب ہم مزید چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے ہم اپنے نمائریکلز کے پریکٹس جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے تو ذرا کانڈی کالکلیٹر اپنا نکال لیجیے گا اور تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے نمائریکلز بھی جو ہے وہ پریکٹس کرتے لیں تو کل ہمارا ڈیبیڈ نوڈ اور گریڈڈ نوڈ تک ہے ساری ڈسکشن ہماری ہوگی تھی ہم نے اس کے پاس پیپرز اور سارا کچھ ڈسکس آؤٹ کر لیا تھا اب آگے چلتے ہیں اور آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اب آوٹپوٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس جو ہے وہ لیس کروانا ہے اور انپوٹ ٹیکس لیس کروانے کا جو پرنسپل ہے جو اصول ہے وہ کیا ہے رول کہ ہم ایکچوال انپوٹ ٹیکس اور نائنٹی پرسنٹ آف اوٹپو ٹیکس ویچ ایوریز لوور ہوتا ہے اسے لیس کرواتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ کچھ سینیاریوز دیکھتے ہیں کہ کس طرح نائنٹی پرسنٹ کا رول اپلائے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم کیری فورورڈ چیزوں کر رہے ہوتے ہیں اوٹھارا کچھ تو ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھنے دیکھیں فور اگزمپل آپ نے سیلز کی ہیں ایک لاکھ کی آپ نے پرچیز کی ہیں پچاس ہزار کی اور ریکوائرمنٹ ہو سیلز سیکس پی ایبل یا ہی فانڈ ایبل آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کے پاس آجے گا اوٹپوٹ ٹیکس ایٹین پرنڈ لگا کے انپوٹ پے کیا ہوگا آپ کے پاس سیلز سیکس پی ایبل آجے گا آپ اس طرح سے ہی ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا ایسے ہی ہم چلا رہے ہیں ایبل آپ آگے بھی اگزمپل لیں تو آپ نے سیلز کی 1 ملین کی پرچیز کی آٹھ لاکھ کی اوٹپوٹ ٹیکسوں سے انپوٹ لیس کریں گے آپ کے پاس کیا جائے گا سیلز ٹیکس پی ایبل آ جائے گا لیکن کیس نمبر 3 میں آپ نے سیلز کی ہیں ون ملین کی اور آپ نے پرچیز کی ہیں ون پنٹ ون ملین کی اب آپ کا اوٹپوٹ ٹیکس ہے ایک لاکھ اسی ہزار اور انپوٹ ٹیکس ہے ایک لاکھ اٹھانویں ہزار اب آپ ایک اسی میں سے ایک اٹھانویں لس کریں گے یہ چیز آپ کو allow نہیں ہے بکوز ہمارا rule کیا ہے ہم maximum 90% آٹپوٹ ٹیک ہی کیا کر سکتے ہیں لس کروا سکتے ہیں تو اس کا مطلب rule کیا ہوگا ہمارا آٹپوٹ ٹیکس لس کروائیں گے actual input ٹیکس وہ کتنا ہوگا 198000 اور لیں گے ہم 90% آٹپوٹ ٹیکس وہ کتنا بنے گا 162000 تو 180 میں سے جو lower ہوگا وہ less کروائیں گے remaining ہم نے کیا کرنا ہوگا government کو ہمیشہ pay کرنا ہوگا اب میرا actual input ٹیکس کتنا تھا 198000 میں نے کتنا claim کیا ہے 162000 میں کتنا claim نہیں کر سکا that is 36000 اور یہ میرا کیا ہو جائے گا carry forward ہو جائے گا sales tax کی numericals میں سب سے مشکل چیز carry forward اور carry forward کی adjustments کرنا ہی ہے ایک common question ہے theoretical question کہ ابھی ہم discuss بھی کریں گے آگے جا کے کہ اگر آپ کا input ٹیکس زیادہ ہو output ٹیکس سے تو کیا available treatments ہوتے ہیں دیکھیں اس case میں آپ کا input ٹیکس 198000 تھا آپ کا output ٹیکس کتنا ہے ایک لاکھ اسی ہزار ہے input ٹیکس زیادہ ہے output ٹیکس سے تو ہم refund نہیں کروا رہے ہیں ہم کیا کروا رہے ہیں carry forward refund ٹیکس میں صرف کس کے against ہوتا ہے refunds کس کے against ہوگا جو ہمارے پاس zero treated goods ہیں اس کے against ہی ہوگا اس کے علاوہ کبھی بھی ہمارا ٹیکس میں refund نہیں ہے اگر normal input ٹیکس زیادہ ہے وہ carry forward ہو جائے گا وہ کبھی بھی refund نہیں ہوگا یہ icap کا مشہور question ہے جو اس topic میں سے آتا ہے جیسے آپ screen کے اوپر دیکھیں ہم example resume کرتے ہیں جلائی کا منت ہے اور ہمارا previous منت کا ٹیکس تھا 36000 یہ adjust نہیں ہو پایا تھا جسے ہم نے کیا کر لیا تھا carry forward کر لیا ہم جلائی کے منت میں آتے ہیں جلائی کے منت میں میرا broad forward ٹیکس ہے وہ کتنا ہے 36000 اس مہینے میں میں نے sales کی ہیں پندرہ لاکھ کی پرچیز میں نے کی ہیں 16 لاکھ روے کی اور requirement ہے sales tax payable جو ہے ہم نے calculate کرنا ہے تو ہم لے لیں گے سب سے پہلے اپنا output ٹیکس میری sales کتنی تھی پندرہ لاکھ کی rate لگایا 18% میرے پاس کیا آگیا میرا output ٹیکس آگیا وہ کتنا بنتا ہے دو لاکھ ستر ہزار اس میں سے less کروائیں گے ہم input ٹیکس rule کیا ہوگا 90% of output ٹیکس وہ کتنا بنے گا دو لاکھ ترتالیس ہزار اور لیں گے actual input ٹیکس اب actual input ٹیکس کیا ہوگا broad forward ٹیکس that is 36000 اور جب میں نے four the month purchases کی 16 لاکھ کی اس کا ہم لیں گے 18% جمع کریں کیا آنسر آئے گا 3 لاکھ چوبیس ہزار تو actual input ٹیکس کتنا ہے 3 لاکھ چوبیس ہزار 90% of output کتنا ہے 2 لاکھ ترتالیس کم کون سے 243 ہم کیا less کروائیں گے 243 مطلب مجھے 27000 کیا کرنا پڑے گا گورمنٹ کو pay کرنا ہی پڑے گا اب پھر اس مہینے میں میرا actual input ٹیکس کتنا تھا 324000 تھا میں نے کتنا claim کروایا 243000 کتنا carry forward ہو جائے گا 81000 remember carry forward کی کوئی limit نہیں ہوتی آپ اسے جب تک properly adjust نہیں کروا سکتے آپ اسے کیا کر سکتے ہیں carry forward وہ کروا سکتے ہیں done ہو گیا کتنا carry forward ہوا 81 ہم اگست کے مہینے میں آجاتے ہیں اگست کے مہینے میں یہ میرے پاس آگیا جی broad forward input ٹیکس 81000 اگست کے مہینے میں sales کی 2 million کی ہم نے purchase کی 15 لاکھ کی sales ٹیکس liability نکالتے ہیں 2 million کے اوپر ٹیکس لگایا rate 18% میرے پاس آگیا output ٹیکس کتنا بند ہے 3 لاکھ ساٹھ ہزار less کروائیں گے ہم input ٹیکس تو ہم لیں گے 90% of output ٹیکس وہ کتنا آجے گا 3 لاکھ چوبیس ہزار پھر ہم لیں گے actual input ٹیکس اس میں آجے گا drop of input ٹیکس اور جو میں نے purchases کی ہیں 15 لاکھ اس کا لیں گے 80% کتنا آئے گا 270 تو 81,000 plus 270,000 کتنا بنت ہے 350,000 یہ میرا actual input ٹیکس ہے تو 90% of output ٹیکس اور actual input ٹیکس lower کون سے 90% ہم کون سا less کروائیں گے 90% ہی less کروائیں گے remaining مجھے کیا کرنا پڑے گا pay کرنا پڑے گا اب پھر میرا اس مہینے ٹیکس کتنا تھا 351,000 میں نے کتنا claim کیا 324,000 کتنا مجھے carry forward کرنا پڑے گا 27,000 اس مہینے بھی claim نہیں کر پایا کیا کروں گا میں اگلے مہینے لے جوں گا اگلے مہینے کیا کر لوں گا میں اس کو adjust کروا لوں گا تو اگر آپ کا input ٹیکس for the period زیادہ ہے آپ اسے کیا کروا لیں carry forward کروا لیں اور آپ اس کو اگلے مہینے میں کیا کروا سکتے ہیں adjust کروا سکتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی refund نہیں ہوگا refund ہمیشہ وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس zero rated good موجود ہوں گی اب سپٹمبر کا منس آتے ہیں اب سپٹمبر کے منس میں ہماری sales 1.8 billion کی ہیں ہم نے purchases کی ہیں 7 لاکھ کی اور پچھلے مہینے کا tax تھا ہمارا 27,000 جو carry forward ہوا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ گیا output tax ہمارا آئے گا 3 لاکھ 24,000 less کروائیں گے input tax 90% of output بنتا ہے 291 600 اور ہم لیں گے actual input tax جس میں آجے گا broad forward 27,000 اور اس مہینے purchases کی ہیں 7 لاکھ کی اس کے اوپر tax ہم نے pay کیا 18% کے حساب سے 1 لاکھ 1000 total کتنا بنتا ہے 153,000 اب اس مہینے میں actual input tax کتنا ہے 153,000 90% of output کتنا ہے 291 600 ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے lower off ہی less کروانا ہے تو lower میرا کتنا ہے 153,000 ہے تو ہم actual ہی less کروا دیں گے اور remaining کیا کر دیں گے government کو pay کر دیں گے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ہم carry forward کو لے کے چلتے ہیں اور adjustment کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی زب آپ نے یار رکھنی ہیں کہ input tax کبھی بھی ہمارا for the year adjust نہیں ہوتا for the month adjust نہیں ہوتا rule کیا ہے actual input tax which ever is lower وہ ہی ہم کیا کریں گے adjust کروا رہے ہوں گے done یہ 90% کے rule کی کچھ restrictions ہیں یہ 90% کا rule کن کن جگہ پہ apply نہیں ہوتا وہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو fix assets ہوتے ہیں fix assets کے اوپر یہ 90% کے restriction جو ہے وہ apply نہیں ہوتی کبھی بھی یہ 90% کی restriction جو ہے وہ fix assets کے اوپر apply نہیں ہوتی fix assets ہیں machine لی ہے کوئی plant لیا ہے اس کے اوپر جتنا بھی input tax ہے وہ سارے کا سارا claim ہو سکتا ہے اس کے اوپر 90% کی restriction ہماری کبھی بھی allow نہیں ہوتی اور fix assets کے علاوہ ہمارے پاس کونس scenarios ہیں جس میں 90% کی restriction apply نہیں ہوتی اس میں سے کوئی سے چار پوائنٹ یاد کر لیں جو سب سے حسان ہے theoretical perspective صحیح important ہے ایک کوئی اس پہ لکھنا آپ نے fix assets والا point کہ fix assets کے اوپر 90% کی restriction apply نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ تمام persons جو electrical sector میں ہیں یا gas distribution companies میں ہیں ان کے اوپر restriction apply نہیں ہوتی ان کا جتنا بھی input tax ہوگا وہ سارا کیا ہو جائے گا claim ہو جائے گا پھر OMCs ہوتی ہیں oil marketing companies ہو گئی petroleum refineries ہو گئی پاکزان steel mills ہو گئی ان کے اوپر بھی restriction apply نہیں ہوتی جتنا ان کا import tax سارا کیا ہو جائے گا claim ہو سکتا ہے پھر آتے ہیں fertilizer manufacturer distributors وغیرہ ہوگے پھر وہ تمام commercial importer جن کی total sales جو ہیں اس کا 50% یا اس سے زیادہ commercial imports کا ہے اس کے اوپر پاکزان 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 ہیں اور اگر وہ total sales 80% تو ان کے اوپر بھی restriction apply نہیں ہوگی اس میں سے کوئی سے 3 کے قریب پاکزان 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 چیز جو ہے وہ ہے اپوشنمنٹ اور اپوشنمنٹ لوگوں کو نہیں آتی ہم اپنا چاہے فارمل ڈسکرس کریں گے اس میں ہم ایک ہی ورکنگ بنائیں گے وہ کونسے ورکنگ ہوگی اپوشنمنٹ کی اس کو دیکھتے ہیں ساتھ سوال پڑتے ہیں پھر ہم سوال کو سولو کرتے ہیں ساتھ سوال ہے یہ ہمارا آئی گیس آٹم دو ہزار نو کے مسٹر آسف اس ریجسٹر اپوشنمنٹ فالوین انفرمیشن فور دا منتھ اوگس دو ہزار تئیس has been extracted from his business record سپلائیز میڈرینگ دا منتھ ور ایس فولو آپ نے ریجسٹر پرسن کو سیلز کی ہیں پانچ ملین کی آپ نے انرجسٹر پرسن کو سیلز کی ہیں تین ملین کی آپ کے ایک سپورٹ سپلائیز ہیں یارہ ملین کی آپ کی ایکزم سپلائیز ہیں دو ملین کی گوڈز کسٹنگ روپیز پرچیز کی ہے اور ہم نے اس کا سیلز ٹیکس پیابل یا ریفرنڈ لیبل کالیکولیٹ کرنے ہیں اب ایک کومن جس میں مجورٹی عوام کنفیوز رہتی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے سوال میں اپوشنمنٹ کرنی ہے کی نہیں کرنی آپ کوسٹن پڑھ رہے ہیں اگر کوسٹن میں آپ کو ملٹیپل سپلائیز گیون ہے مطلب ٹیکس ایبل کے علاوہ کوئی بھی دوسری سپلائی گیون ہے مطلب اگزیمڈ ہو جائے یہاں آپ کے پاس آ جائے zero rated سپلائیز تو اپوشنمنٹ کیا ہے لازمی ہے اپوشنمنٹ کیا ہوگی لازمی ہوگی اب اپوشنمنٹ پہ ہم پہلے آتے ہیں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اپوشنمنٹ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے اور کیا طریقے کار ہوگا there are many ways books میں equations استعمال ہوتی ہیں میں آپ کو اس ٹیبل پہ لے کیا ہوں گا یہ ٹیبل آپ نے بنانا ہے اور اس ٹیبل کے ذریعے کیا کرنی ہے آپ نے اپوشنمنٹ کرنی ہے اب اس کا concept کیا ہے اپوشنمنٹ کا for example آپ پرچیز کرتے ہیں one million کی آپ نے one million کی goods پرچیز کی one million پہ اوپر 18% کے حساب سے کتنا ٹیکس پہ کیا ہوگا آپ نے ایک لاکھ اسی ہزار یہ ہے آپ کا input ٹیکس ٹھیک ہے آپ یہ پرچیز کرتے ہیں one million کی اور آپ goods کو آگے جا کے sale کر دیتے ہیں بیش دیتے ہیں آپ کے پاس کچھ goods آتی ہیں جو ٹیکسیبل جاتی ہیں کچھ goods ہیں جو exempt ہے اور کچھ goods ہیں آپ کے پاس جو zero rated ہے for example آپ ٹیکسیبل goods جو اس one million سے بیشتے ہیں سات لاکھ کی ٹیکسیبل goods بکتی ہیں آپ کی تین لاکھ کی آپ کی exempt goods بکتی ہیں اور پانچ لاکھ کی آپ بیش دیتے ہیں اس میں سے zero rated goods اب question یہ ہے اس سات لاکھ کے اوپر ایٹین پرشنٹ کے حساب سے آپ کا output ٹیکس کتنا آئے گا جب بتائیں calculator پہ آپ نے calculator پہ نگال لیں بس تاکہ میری self ہو جائے کتنا ایک لاکھ یہ آپ نے output ٹیکس لیا ہوگا exempt کی اوپر تو کوئی کسی قسم کا output ٹیکس ہوگا ہی نہیں اس پہ کتنا ہوگا zero ہوگا اب question یہ ہے input ٹیکس آپ کا ایک اسی ہے سپلائز آپ کی multiple ہیں اگر آپ اس ایک چھبیس میں سے یہ ایک اسی کو claim کریں گے غلط ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ اس ایک اسی کو refund لے کے آئیں گے وہ بھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس ایک اسی کو اس میں split کرنا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس سے relate کر رہا ہے کتنے پرسنٹ اس سے relate کر رہا ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کا اس سے relate کر رہا ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنی پڑے گی اس میں apportionment جو ہے وہ کرنی پڑے گی تو apportionment کے لئے آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے یہ table جو ہے اسے create کرنا ہے میں اس کا font size بڑا کرنا ہوں تا کھڑا سا visible ہو جائے سو آپ نے سیلس ٹکس کا numerical کرنا ہے صرف آپ نے ایک ہی working بنانی ہے جو آپ کے جا کے fourth page کے اوپر یہ واحد working بن رہی ہوگی اگر paper آپ سوال read کر رہے ہیں ہمارے paper میں آج تک چار یا پانچ سوالوں میں fix assets given ہیں جہاں پہ ان کی apportionment ہے ایک فیض associates ہے عابد خان میں bilgi apportionment ہے جو سب سے unique question ہے جو آپ کا کرنے والے واحد question جس میں bilgi apportionment بھی ہے اس کے علاوہ سیما میں ہے سماج میں ہے یہ بڑے سوالوں میں آ رہی ہوتی ہے اچھا آپ نے یہ ایک ہی working بنانی ہے اور اس میں تین column بنائیں گے ایک ہوگا value supply کا column دوسرا column ہوگا input tax کا اور تیسرا column ہوگا input tax on fix assets کا آپ question read کر رہے ہیں اور question میں کہیں بھی بھی plant یا machinery given ہے اور multiple supplies ہے آپ نے fix asset کی بھی کیا کرنی ہے apportionment کرنی ہے یہ question read کرتے ہوئے ہی آپ کو کیا ہو جائے گا اندازہ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے taxable supplies یہاں پہ world different net کا مطلب sales return less کروا کے لکھنی ہے یہاں لکھیں گے آپ exam supplies اس کا total آ جائے گا پھر جس input tax کو apportion کرنا ہوگا وہ یہاں پہ لکھیں گے جس fix asset کو پوشن کرنا ہوگا وہ ہم یہاں لکھیں گے اب fix asset کے input tax کو میں اس میں add نہیں کر رہا میں اس کو separate کیوں لے کے جا رہا ہوں because اس کے اوپر 90% کی restriction apply نہیں ہوگی جتنا input tax ہوگا سارا ہم claim کر رہے ہوں گے اس کے اوپر کیا ہوگی 90% کی restriction apply ہو رہی ہوگی ہم کیا کریں گے اس کو اس کے اوپر divide کریں گے یہ کیوں ہے اس کو divide کریں گے y پہ multiply کریں گے e سے تو میرے پاس یہ answer آ جائے گا پھر f سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا پھر g سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا اب option ہو گیا جو تعلق میرا taxable کی against ہوگا وہ claim ہو جائے گا جو exempt کی against ہوگا وہ waste ہو جائے گا اور جو ہوگا against zero related وہ میرا کیا ہو جائے گا refund ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اب ہم ذرا اس کے کچھ practice کرتے ہیں کچھ basic example تاکہ مجھے apportionment جو ہے وہ آج ہے پھر ہم ایک full flesh pass paper کرتے ہیں اب دیکھیں جی میرا case number one ہے آپ نے purchases کی ہیں registered suppliers سے پانچ لاکھ کی آپ نے suppliers کی ہیں registered person کو 8 لاکھ اسی ہزار کی ہم نے کیا کرنا ہے اس کا sales tax payable calculate کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا calculate کریں گے اس کا output tax output tax مجھے پتہ ہے 8 لاکھ اسی ہزار کا 18% لگائیں کیا آتے ہیں نکالیں calculator سے ضلی سے شاباش one five eight یہ میرے پاس آ گیا output tax اس میں سے ہم نے less کیا کروانا ہے input tax ابھی ہم نے input tax کا rule پڑا ہے کیا ہے 90% of output tax اب بتائیں کتنا ہوگا one five eight four double zero اس کا ہم لیں گے 90% کیا جانسر آئے گا one four two five six zero اور ہم لیں گے actual input tax یہ پانچ لاکھ کا تھا اس کی اوپر 80% کتنا آتا ہے 90,000 lower کون سا ہے 90 ہم 90,000 ہی less کروا دیں گے کتنا ہمیں پے کرنا پڑے گا یہ ہمیں پے کرنا پڑے گا یہ ہمیں پے کرنا پڑے گا is that clear کہانی اس میں ٹریسٹ case number two requirement ہے ہم نے اس کا انپوٹ ٹیکس claimable یا payable calculate کرنا ہے ہم نے پر جزیس کی ہیں ریجسٹر سپلائر سے پندرہ لاکھ کی سپلائرز کی ہیں سیلز کی ہیں اٹھارہ اسی کی اور ایگزیم سپلائرز کتنے کی ہیں ہماری دو لاکھ کی اب ادھر دین ٹیکسیبل ہے اپوشنمیٹ ہمارے پہ کیا ہو گئی ہے لازمی ہو گئی ہے لائک اگر ہم یہاں پہ اب اس کا آوٹ پوٹ ٹیکس calculate کریں تو میں نے اٹھارہ اسی کی سیلز کی ہیں اس کے اوپر ایٹین پرسنٹ لگائیں کیا آنسر آتے ہیں 33 33 338 اس میں سے ہم نے لیس کروانا ہے اب اپنا انپوٹ ٹیکس اب principle ہمارا وہ ہی ہے ہم لیں گے 90% of آوٹ پوٹ ٹیکس کیا لیں گے 90% آوٹ پوٹ ٹیکس 338 400 400 multiply by 90% کیا جواب آئے گا 304 560 اور مجھے چاہیے یہاں پہ actual انپوٹ ٹیکس اس کے لئے مجھے کیا کرنی پڑے گی working بنانی پڑے گی ابھی ٹیبل دیکھیں ہمارے پاس یہ آ رہے گی جی values اور یہاں میرے پاس آ رہے گا انپوٹ ٹیکس اب میرے پاس ایک ٹیکسیبل سپلائز ہیں اور دوسری میرے پاس کونسی ہیں exam سپلائز exam سپلائز جو ہیں وہ میرے پاس دو لاکھ کی ہیں ٹیکسیبل سپلائز جو ہیں وہ میرے پاس 18 اسی کی ہیں آپ ان کو جمع کریں کتنا بنے گا 2 0 8 5 0 2 0 ایو سپلائز جو نفس اثر آئے گا اس کو ملٹیپلائی کریں ٹیک سیبل سے کیا آتے ہیں 2 double 4 2 double 4 0 اور ریمیننگ نکالنے کیجنا آتے ہیں 2 5 2 ہوئے گا 2 5 9 6 2 2 بنتا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا کیا ہوگا ویسٹ ہوگا اور یہ میرا کیا ہوگا کلیم ہو رہا ہوگا تو ہم 2 4 لیں گے یہاں پہ 2 double 4 0 3 8 لوور کون سا یہ ہی ہے تو ہم یہ ہی لیسٹ کروائیں گے 338 4 00 2 double 4 0 3 8 کیا آنسر آئے گا 9 4 3 6 2 2 یہ ہم نے کیا کرنا ہوگا پے کرنا ہوگا got it ایک اور سوال دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس exempt goods بھی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ exports بھی ہیں اس کا مطلب مجھے refund بھی نکالنا ہے claim بھی نکالنا ہے اور ٹیکس کتنا ویسٹ ہوا مجھے وہ بھی calculate کرنا ہے تو آجتے ہیں ہم نے یہاں پہ لے لیں گے ہمارے پاس آجائے گا output ٹیکس sales کی ہیں 1880 کی اس کے اوپر لگائیں گے 18% کے حساب سے کتنا آئے گا 338 یہ میرے پاس آجائے گا جی output ٹیکس اس میں سے ہم نے لیس کروانا ہے ہمارا input ٹیکس 90% 90% of output ٹیکس لیکن آپ اگر پیپر میں لکھ رہے ہیں میں کچھ چیز بتا دوں یہ رول ہے کہ اگر کوئی value آپ کے question میں given نہیں ہے اور آپ اپنے answer میں لکھ رہے ہیں اس کی calculation show کرنی ہے کسی بھی numerical paper کا یہ rule ہے اب آپ نے calculator پہ 338 400 کا لے لیا answer آگیا کیسے آیا اس کو paper پہ show کرو گئے تو مارکس ملیں گے تو آپ نیچے لکھیں bracket میں کیسے نکال ہے جی آپ نے 338 400 multiply by 90% کیا آتا ہے 304 یہ آگیا اور ہم لیں گے اب اس میں actual input ٹیکس اس کے لئے بنائیں گے working اور ہم یہاں پہ اپنی working بنا لیتے ہیں یہاں پہ آگئی یہ میرے پاس value یہاں میرے پاس آگیا input ٹیکس تو یہاں بھی آ رہے گا ٹیکسیبل ٹیکسیبل میرے پاس سپلائز ہے 1 ڈبل ایٹ ڈیرو 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 کی exempt سپلائز ہے میرے پاس دو لاکھ کی اور zero rated سپلائز جو ہے وہ میرے پاس تین لاکھ تیس ہزار کی ہیں انہیں جمع کروں گا ٹوٹل کتنا آئے گا دو لاکھ چوبیس لاکھ یہ میرے پاس ہے ٹوٹل سپلائز اب جس input ٹیکس کو پوشن کرنا وہ نکال لیتے ہیں پندرہ لاکھ کا لیا پندرہ کے اوپر لگائیں ایٹین پسینٹ کیا آتا ہے دو لاکھ ٹو سیمنٹی اب اس ٹو سیمنٹی کو اس پر ڈیوائیڈ کریں اور جو آنسر آئے گا اس کو اٹھارہ اسی سے ملٹیپلائے کریں بتائیں کتنا آتا ہے شاباش ٹو ون ٹو ون ٹو ون زیرو سکس پھر آپ اس دو ستر کو بکڑیں اس کے پر ڈیوائیڈ کریں دو لاکھ سے ملٹیپلائے کریں کیا آتا ہے ڈیبل ٹو 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 زیرو سیمن اب باقی بیانسنگ فگر نکال لیں وہ آجے گا اگنسٹ آپ کا ڈیرو ریٹوٹ ٹری سکس نائن سیمن اب جب آپ نے ٹیبل بنا لیا اب آپ کے کہانی آسان ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا انپور ٹیکس کلیم ہوگا یہ میرا انپور ٹیکس ویسٹ ہوگا اور یہ مجھے کیا ملے گا ریفنڈ ملے گا اب یہاں پہ لکھلیں ٹو ون زیرو سکس ڈبل ٹو لوور یہی ہے ہمارا ٹو ون زیرو سکس ڈبل ٹو لیس کروائیں کتنا پے کرنا پڑے گا ون ون ٹو یہ ہمیں ٹیکس کر کرنا پڑے گا پے کرنا پڑے گا اور ٹری سکس نائن سیمن من میرا کیا آجے گا ریفنڈ اور ریفنڈ کا پرسیجر کیا تھا کہ اب ہم ریٹرن جمع کروائیں گے ہمیں ٹیکس سبمیٹ کر دیں گے اور ریفنڈ کلیم کر لیں گے ریٹرن جمع کروانے کے بار 45 ڈیس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے ریفنڈ دینے ہم نے کوئی بھی ٹیکس کوئی بھی پینلٹی کوئی بھی ڈیفالٹ سر چارج کسی بھی ٹیکس کے مطابق پے کرنا ہوگا وہ اس ریفنڈ سے کیا کر لیں گے ایڈجیس کر لیں گے اگر ہمارے خلاف کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے اور اگر وہ ہمیں 45 ڈیس میں ریٹرن نہیں کرے گا تو اسے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایڈیشنل ریفنڈ پے کرنا پڑے گا اور وہ کس کے اوپر ہوگا اور وہ جتنی اماؤنٹ ملے گی انکم فرم ادر سورس کا پارٹ بنے گی ہم نے ریفنڈ کلیم کیا اس کو شک ہو گیا کہ بھائی ہم نے ریفنڈ ہی کلیم نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا ہمارے خلاف انکواری سٹارٹ کر دے گا جو کتے میں کمپلیٹ کرنی ہے سکسٹی ڈیس میں اگر سکسٹی ڈیس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ایکسٹینشن اپ ٹو ڈیس کون دے گا نائن منس اور وہ کون دے گا بورڈ اور ریزنز ان رائٹنگ ہوگی اور اگر نو مہینے میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر کیس کیا ہو جاتا ہے ڈیس میں اور جتنے عرصہ یہ پروسیڈنگ سپینڈنگ رہیں گی یہ کبھی بھی ڈیلیڈ ریفنڈ کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہم نے کل ریفنڈ کا ساتھ پروسیڈر بھی پڑا مطلب آپ لوگ یاد کر کے آئے ہیں امپریسیف ایک اور سنیریو چلیں اس میں فکس ایسٹ ہے اس کو بھی ڈسکس آؤٹ کر لیتے ہیں کیا ہے اور پھر ہم آگے موو کرتے ہیں فین انگروں کو شور رائے گا ریکارڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں سر سے لے کے پوندک مسینہ مسینہ آیا اور بتائیں چلیں جی اس طرح کی اپوشنمنٹ جو ہے وہ آپ کا سیلس ٹیکس کا نیمریکل جو ہے مشکل بناتی ہے جہاں پہ فکس ایسٹس جو ہے اس کو بھی گیون کرتا ہے لیکن اپوشنمنٹ بیس چینج کر دیتا ہے سوال یہی ہے ہمارا کہ آپ نے پرچیجز کی ہیں اگزیر سپلائر سے آپ نے سپلائر کی ہیں ایکزیم سپلائر ہیں آپ کے پاس سپلائر ہیں ساتھ وہ کہہ رہا ہے آپ نے ایک مشین بھی لے لیا ہے 1.3 ملین کی اور اس سے آپ صرف اگزیمڈ اور سپلائر صرف یہ بنا رہے ہیں ہم نے ٹیکس کلیمیبل یا ریفنڈیبل کیلکولیٹ کرنا ہے اب اس کی میں صرف آپ کے ساتھ اپوشنمنٹ جو ہے وہی ڈراؤ کرتا ہوں ہم اس کی بناتے ہیں اپوشنمنٹ کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہوگی تو آپ وہی بنائیں گے اپنا ٹیبل جو بھی ہم سیکھ کے آئے ہیں اپوشنمنٹ کا یہاں پہ ایک کولم آرے گا آپ کا ویلیو کا ایک کولم آرے گا آپ کا انپوٹ ٹیکس کا اور تیسرا کولم آرے گا انپوٹ ٹیکس آن فکس ایسٹس کا اب ویلیو میں آپ کے پاس ایک ٹیکسیبل ہے ایک ایکجیمڈ ہے اور تیسری کونسی ہے ٹیکسیبل 1880 ہے ایکزیمڈ دولاک کی ہے اور وہ سات تیس کی ہے تو لے لیتے ہیں ہم 1880 دولاک اور ساتھ تیس اب آپ ان کو جمع کریں ٹوٹل کتنا بنتے ہیں ٹو ایٹ ون زیرو ٹرپل زیرو اب جو انپوٹ ٹیکس کومن ہے پندرہ لاکھ کا ایٹ ٹین فرنڈ کتنا ہوتے ہیں دو ستر وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لیا اور مشین لی ہیں آپ نے تیرہ لاکھ کی اس کے اوپر اٹھارہ پرسنڈ کے ساتھ کتنا پے کیا ہوگا دو لاکھ دو لاکھ چوندیس ہزار یہ ہے آپ کا انپوٹ ٹیکس اون فکس ایسٹ اب ہم ان کی کیا کرتے ہیں اپوشنمنٹ کرتے ہیں اس دو ستر کو بگڑے پہلے اٹھائیس دس پہ ڈیوائیڈ کریں جو آنسر آئے گا اس کو اٹھارہ اسی سے ملٹیپلائے کریں کیا آتے ہیں وان ایٹھ زیرو وان ایٹھ زیرو سکس فور ون پھر آپ اس کے اگینس بتائیں کیا آنسر آتے ہیں دو لاکھ کے وان نائن ٹو وان نائن ٹو وان سیمن اور رمیننگ بیلنسنگ نکال لیں سیمن ون سیمن زیرو وان فور تو ہو گیا یہ سیمپل تھا سیلز ٹیکس کے نمیریکلز میں اپوشنمنٹ کہاں تنگ کرتی ہے فکس ایسٹس میں اس نے یہاں پہ آپ کا مشین گیون کی ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ مشین صرف کس میں استعمال ہو رہی ہے ایکزیمٹ میں اور زیرو ریٹڈ سپلائز میں اس کا مطلب اس کی اپوشنمنٹ ہم تینوں میں نہیں کر سکتے آپ کا سوال ہے عابد خان اس میں یہ سیم چیز بجلی کے بل میں کہ بجلی کا بل استعمال ہو رہا ہے صرف دو چیزوں میں اس کی تین میں اپوشنمنٹ نہیں کرنی آپ کا ایک سوال ہے ملاقات اسوسیئٹس اس میں یہ ہے کہ مشین صرف زیرو ریٹڈ میں اور ایکزیمٹ میں استعمال ہو رہی ہے تینوں میں اپوشنمنٹ نہیں ہونی ایک آپ کا سوال ہے ایک آپ کا سوال ہے ایک آپ کا سوال مہربان اسوسیئٹس ہے تو جتنے بھی سوالوں میں جہاں ٹیکنیکلٹی انوالو ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فکس ایسٹڈ کی اپوشنمنٹ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ابھی یہ تھا ہمارے پاس یہ تینوں میں اپوشن ہوئے یہ صرف کس میں ہونا ہے ایکزیمٹ میں اور زیرو ریٹڈ میں جب ہم اس کی اپوشنمنٹ میں آئیں گے پہلی بات ہے اس میں تو اپوشنٹ نہیں ہو سکتا یہ کس میں ہوگا ایکزیمٹ میں اور زیرو ریٹڈ میں تو جن میں اپوشن ہوگا ہمیں اس کے ٹوٹل سے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے میرے پاس یہ ہے کتنا ٹو تھرٹی فور ساؤزنڈ ہم نے کن کے درمیان اپوشن کرنا ہے بیٹوین ایکزیمٹ اینڈ زیرو ریٹڈ ان کا سم لینے کتنا بنتا ہے نو لاکھ اور ملٹیپلائے کرتے ہیں جس کے اگینس کر رہے ہیں دو لاکھ کے اگینس کر رہے ہیں تو دو لاکھ سے ملٹیپلائے کریں کیا آئے گا کتنا پائیف زیرو پائیف زیرو ٹو تو یہ آرے گا ہمارا اگینس ایکزیمٹ اور ریمیننگ جو ہے وہ کس کے گیسٹر رہے گا زیرو ریٹڈ کتنا بنتے ہیں وان ایٹ یہی بنتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے اپوشنمنٹ کرنی ہوتی ہے سوال پڑھنے سوال میں ٹیکنکیلڈی کہاں پہ آتی ہے جہاں پہ آپ کا فکس ایسٹ انوالو ہوتا ہے بکوز وہ فکس ایسٹ میں اپوشنمنٹ کی بیسٹ جو ہے وہ چینج کر دے گا اور وہاں پہ صرف ہم نے الیرٹ ہونا ہے کہ وہ کس میں اپوشن کر رہا ہے وہ جن میں اپوشن کر رہا ہوگا ہم نے ہمیشہ اسی سے کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے گوٹڈٹ اب یہاں پہ ہمارا اپوشنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہمارے یہاں پہ ون اف دا موسٹ فیمیز تھریٹیکل کویسٹن جو پاس پیپر میں آج چکے ہیں ایک ہے what is ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس ابھی آپ پاس پیپر میں دیکھیں گے تو ابھی ہم ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے کہ جمعہ بزار لگا ہوا ہے شاید یہ کل کے لیکچے میں ڈسکس کریں گے کہ ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اور ملٹیپل کویسٹن جو ہے وہ صرف اسی کے پوچھے ہوئے ہیں تو what is ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس دیکھیں ٹیبل کے اوپر آئیں اس ٹیبل سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارا کومن انپوٹ ٹیکس دو لاکھ ستر ہزار اس کو ہم نے اپوشن کرنا ہے ایک دو تین کے درمیان تو ریمیمبر وہ انپوٹ ٹیکس جو ہم نے بیٹوین ٹیکسیبل سپلائز اینڈ ایکسیم سپلائز ڈیوائیڈ کرنا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے یہ وہ انپوٹ ٹیکس ہے جس کو ہم نے اپوشن کرنا ہے بیٹوین ٹیکسیبل اینڈ ایکسیم سپلائز پھر سیکنڈ کویسٹن آپ سے وہ پیپر پوچھے گا what is ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریڈٹ یہ دو سوال ہیں جو تین نمبر کے ملیں گے ڈیفریشیڈ بیٹوین ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس اینڈ ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریٹڈ تو what is انپوٹ ٹیکس دیکھیں یہ ہے آپ کا ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس دا کومن انپوٹ ٹیکس which has to be اپوشن بیٹوین ٹیکسیبل اینڈ ایکسیم سپلائز اور جو اپوشن کر کے آنسر آ گیا ہے 180641 اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ میرا ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریٹڈ ہے ڈیفریش کیا ہے جس کو اپوشن کرنا ہے وہ میرا کیا ہے ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس ہے اور جو اپوشن ہو گیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریٹڈ کہتے ہیں یہ فیمس کریسٹن ہے اور آپ جن کے پاس بکس ہیں دیکھیں گے جا کے ایکزیمنر کمنٹس میں یہ ورس کویسٹن ہے یہ جتنا فیمس سوال ہے اتنا ہی ورسٹ اٹیمٹیڈ آنسر اس کا آتا ہے بائی سٹوڈنٹس what is ڈیفریش بیٹوین ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس اینڈ ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریٹڈ تو کیا ہے کہ وہ انپوٹ ٹیکس جس کو ہم نے اپوشن کرنا ہے بیٹوین ٹیکسیبل اینڈ ایکزیم سپلائز وہ میرا کیا کہلاتا ہے ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کہلاتا ہے اور جو اپوشن ہونے کے بعد آنسر آئے گا وہ میرا کیا کہلائے گا ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس کریٹ کہلائے گا جیسے یہ دو لاکھ ستر ہزار کیا ہے ریزیڈیول انپوٹ ٹیکس ہے اس کو کرنے کے بعد آیا ہے اس سے میں نے کیا کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے پھر ہے اگلا سوال اس میں سے کہ جی پرویجنل ایڈجسمنٹ کیا ہوتی ہے اور فائنل ایڈجسمنٹ کیا ہوتی ہے جو ہم ہر منتھ میں ایڈجسمنٹ کرتے ہیں منتھلی ریٹرنز کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں پرویجنل ایڈجسمنٹ جو ہم سال کے انڈ پہ کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں فائنل ایڈجسمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا یہ پوشیرمنٹ اف انپور ٹیکس بھی ختم ہوتا ہے اب ہم سوال کے پر آتے ہیں اب آپ نے سوال کو ریڈ پیپر میں ہمیشہ کہاں سے کرنا ہے ایک چیزہ آپ نے اپنے پر واجب رکھنی ہے کہ سوال ہمیشہ ریکوائرمنٹ سے سٹارٹ چاہے ثریٹیکل کویسٹن ہے چاہے نیومیریکل کویسٹن ہے ریکوائرمنٹ کو اٹلیس تین دفعہ پڑھیں دیکھیں اس نے کیا مانگے ریکوائرمنٹ ہے نکال لیجیگا یہ سوال ہے آٹم دو ہزار نو کا calculate سیلز ٹیکس پیابل اور to بی کیری فوروڈ بائی مسٹر آسیف ان دا ریٹرن فور دا منت آگست دو ہزار تئیس مسٹر آسیف is registered under دا سیلز ٹیکس آگست دو ہزار تئیس ہز بین ایک بیزنس ریکوارڈ اس نے ہم ہم ان فرمیشن دے دی سپلائیس می در دن 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 آگست کس کی ہو رہی ہے آؤٹپور ٹیکس کی پیپر میں بیٹھے آئی کی پیپر میں بیٹھے ہوئے آپ جو آپ کے پاس پیس 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 رول نمبر ریڈ کریں سیلز ٹیکس کا اوپر نوٹنگ کریں تا کہ آپ کو دوبارہ پڑھتے ہوئے ویلیوز کو نہ ڈھونڈ پرسن ہے اوکے اب ایک چیز یاد رکھ رہی ہے آپ سوال پڑھ رہے جیسے ہی آئے گا سیلز ٹو ان ریجس پرسن اس کو فورا آپ نے کیا کر لینا ہے پیپر کی اوپر ہی سٹار کر لینا کیوں ہم کل پڑھ کے آئے تھے کہ ان کے پر چارج ہوگا 4% فردر ٹیک چارج ہوگا یہ پیپر پہ پڑھتے ہو لکھو تاکہ سوال جب لکھ رہے ہو شیئی کی اوپر غلطی کے چانس کیا ہو کم سے کم ہو پھر ایک سپورٹ ہے یہ میری ریٹی ہے اس کے اوپر ٹیکس تو ہے ہی نہیں پھر گوڈ کسٹنگ اب یہ اگلی لائن ہم نے گوڈ پر چیز کی ہے ان ریجسٹر پر سن سے تو ان پر ٹیکس پر کیا ہی نہیں ہوگا تو اس کو جلدی سے سول کرتے ہیں آپ کے پاس فورمیٹ آجے گا نام آرے گا آپ کے پاس مسٹر آسیف ٹیکس پیلٹ کون سا ہے اگست دو ہزار تئیس آپ نے وہ لکھ لیا اب ہم نے گوڈ پر چیز کی ہیں آٹھ ملین کی ریجسٹر پر سوال شروع کر رہے ہیں لیف پیس 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 آپ پاس سیلز ٹیکس کری ہم نے کتنے کی پر چیز کی ہے آٹھ ملین کی ریڈ کتنا ہے اٹھ کیا ہے پھر آپ نے اس پر چیز کی ہے ان ریجسٹر پر سن سے ریسٹ ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے تو مشین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس یہ ہی آپ کا بن جائے گا ٹوٹل ٹیکس دیٹ ڈیٹ 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 ٹیٹ ڈن اب آپ آگئے ہیں اگلے پیج پہ ڈیٹ سیل ٹیکس ڈیٹ جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں اپنی سیلز کو آپ نے سیلز کی ہیں پر سیلز ٹیٹ پر کتنے کی آپ کے پاس پانچ ملین کی ہے تو پانچ ملین ٹیٹ پر ٹیٹ کتنا آئے گا ڈوٹ پٹ نو ملین لگائیں کتنا آتے تین پانچ لاک چالیس ہزار تو اب اس کا یہاں پر ٹوٹل کرنے کتنا بنتا ہے آٹھ ملین کے سپلائز ہے اور ٹیکس کتنا ہے آپ کا ون ڈیبل فور ڈیرو ٹریپل ڈیرو یہ ٹیکس آپ کا آرہ آرہ پٹ پھر ایکس پورٹ ہیں آپ کی یارہ ملین کی آپ کے پاس ایکس پورٹ کی ریٹ زیرو ٹیکس بھی کتنا آگیا ایکزیم سپلائز دو ملین کی یہ بھی آپ نے لکھ لیا یہاں پہ دو ملین کی سپر ٹیکس نہیں ہوتا کچھ لیا کریٹ بھی ہو گئی ہے اب مجھے پتہ پوشل منٹ ہے بٹ ہم بعد میں کریں اب ہم آئیں پہ اگلے پیس پہ آئے ہیں یہاں لکھیں total output ٹیکس کتنا ہے اب آپ نے working کر لی ہوئی ہے اب آپ صرف 5 منٹ آئیے سوال solve ہے کتنا ہے 100400 000 تو یہاں پہ لکھنیں آپ 100400 000 کوئی sales return نہیں ہے اگر sales return ہوں سکتی ہے لیکن یہاں پہ کرتے ہوئے اب less ہم نے کروانا ہے input ٹیکس ایک چیز میں within a minute یہاں پھلٹک سکتا ہوں وہ کیا ہے 90% of output ٹیکس تو 100400 000 اس کا ہم لیں گے 90% کتنا آئے گا کتنا 1296 آ گیا complete ہو گیا اب صرف ہم نے بنائی working اور ہم کیا کلکولیٹ کریں گے اس کا وہ جو ہے اپنا اپوشن ٹیکس نکال لیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز تھوڑی سی جگہ چھوڑیں اور یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں that is further tax because ہم نے sales کی ہیں ان register person کو اور ہم کل پڑھ کے آئے یہ بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں اب صرف میرے پاس کیا رہ گیا ہے اپ portion of input tax رہ گئی ہے face پہ آگیا اب اس کے ایک یا دو نمبر ہوتے واقعی numerical میرا ہو گئے اب ہم جلتے ہیں پوشن منٹ کے اوپر ہم نے لکھ تیکس 8 ملین ہے ہم یہاں لکھ میری exempt ہے وہ کتنی ہے دو ملین ہم نے وہ بھی یہ دو ملین ہے جمع کریں کتنا بنتا ہے 2.1 ملین 21 ملین جو ہے یہ میری ہو جائے گی total supplies اب جس input tax کو portion کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ نکال ہے that is 1.4 million ہم یہاں لکھ لیتے 1 سے بتائیں کیا جواب آتا ہے 5 4 8 5 7 1 against بتائیں 0 rated کتنا آتا ہے 7 7 5 4 2 8 اور اس کا بتائیں against exempt 1 3 7 143 ہو گیا portion اب ہمیں پتا ہے کہ یہ refund ہے یہ waste ہے یہ claim ہوگا تو reference دیں یہاں لکھ لیں جا کے 5 4 8 5 7 1 آپ نے یہاں پہ لکھ لیا اب lower کون تھے 5 4 8 5 7 1 actual ہی lower ہے ہم یہاں بلیس کروائیں 5 4 8 5 7 1 کتنا آئے گا جواب بتائیں 8 9 1 1 4 4 2 9 8 9 1 4 2 9 plus 120 کتنا pay بل ہوگا 8 9 1 4 2 9 plus 120 1 0 یہ ٹیکس مجھے کیا کرنا ہے pay کرنا done ہو گیا اور refund کتنا ہے 7 5 4 2 8 6 یہ میرا کیا ہوگا 7 5 4 2 8 6 یہ کیا ہے میرا refund able ہے یہ میں گورنمنٹ سے refund demand کروں done ایک اور سوال آجیں ذرا requirement ہے compute the sales tax liability of Mr. Cleem along with the input tax to be carry forward if any in his sales tax return for the month of February 2023 ڈیڈا 160 ملین کی ہم نے پرچیز کی ہے یہ 3% ریل ہے کتنا آتے ہیں بتائیں 28.8 ملین جو ہے انپوٹ ایکس آگیا کوئی فکس ایسٹ کچھ بھی نہیں ہے انرجسٹر ہمارا یہاں پہ آنا ہی نہیں ہے تو یہ کتنا آجے گا ہمارا یہاں پہ 28.8 ہی آجے گا پھر ہم نے سیلز کی ہے ٹیکس ایبل 120 کی ہم نے یہاں پہ 120 لکھ لی بتائیں کتنا آتے ہیں 21.6 ہماری ایکزم گوڈز ہیں 20 ملین کی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہیں 30 ملین کی ہم نے یہ لکھ لیا یہ 0 آگیا اس پر ٹیکس ہے ہی نہیں یہ میرا آٹپوٹ ٹیکس کتنا آگیا 21.6 ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ میرا آٹپوٹ ٹیکس آگیا 21.6 سیلز ریٹرنس میں کوئی بھی نہیں ہے یہی میرا بنا نیٹ آٹپوٹ ٹیکس اب اس میں سے ہم لے لیتے ہیں 21.6 کا 90% کتنا بنتا ہے 19.44 ہمیں اپورشنمنٹ کرنی ہے اپورشنمنٹ ہم کر لیتے ہیں 120 20 اور 30 تھا ٹیکس سیبل سپلائز ہے میری 120 کی جرو ریٹر میری 30 کی ہے ایکزم میری 20 کی ہے یہ بنے کا ٹوٹل میرا 170 جس انپوٹ ٹیکس کو اپورشن کرنا ہے وہ 28.8 ہے یہاں پہ ہم 28.8 لکھیں گے 28.8 کو ڈیوائیڈ کریں 170 سے 120 سے ملٹیپلائے کریں کیا جباب آتا ہے کتنا 20.33 پھر 28.8 کو ڈیوائیڈ کریں 170 سے 30 سے ملٹیپلائے کریں 5.5.08 اور آخری کتنا ہوگا 3. یہ ہمارے بس ہوکے آگیا اب مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کتنا آئے گا 20.33 اب ایکٹرل انپوٹ ٹیکس کتنے ہیں 20.33 90% of output کتنا ہے 19.44 ہم نے کلیش کروانے lower lower ہی less ہوگا that is 19.44 کتنا پہ کرنا پڑے گا ہمیں 2.16 ہمیں پہ کرنا پڑے گا اب ہم نے نکالنا ہے carry forward کتنا تھا carry forward نکال لیتے ہیں میرا actual input tax 20.33 میں نے کتنا claim کیا 19.44 کتنا carry forward ہوگا 0.89 یہ میرا sales tax کیا ہو رہے گا carry forward ہو رہا ہوں done چلیں اگلا سوال آجے میرے ساتھ compute the following for the month of August 2023 sales tax payable یا refundable اور input tax credit to be carry forward if any یہ جہاں ہی لکھتا ہے if any پکا سوال میں ہوتا ہے یہ بس ہمیں کہتا ہے خوش کرنے کے لئے اگر ہے تو لازم ہی ہوتا ہے چلیں Mr. Abdul Gafar is registered as manufacturer under the sales tax act 1990 he carried out the following activities within the month of August 2023 forward input tax sales tax rate ہمارا 18% اس کو ہم نے اب سوال کرنا ہے تو ہم جاتے ہیں local purchase کتنے کیلئے ہیں ہم نے 8000 کی اب دیکھیں سوال میں data کونسا given ہے rupees in thousand پہ تو ہم نے بھی کیا لے کے چلنا ہے پھر بہتر یہ ہی ہے جو اس نے given کیا ہے آپ اسی میں لے لیں rupees in thousand میں اس نے کتنے کی پرچیز کیا لوکل material 8000 کا تو ہم لے لے جائیں جی 8000 پہ کا اس نے لوکل material لیا ہے آٹھ انٹو اٹھانا کتنا بنتا ہے ون ڈبل فور پھر اس نے imports کی ہیں ہم وہاں پہ جو اس نے material import کیا ہے وہ بھی ذر لکھ لیتے ہیں کہ جو اس نے import کیا ہے وہ کتنے کا ہے سترہ ہزار کا اب دیکھیں کل جب ہم بات کر رہے تھے یہی بات کیجئے کہ یہ import ہمارے syllabus میں جب value given ہے اس کا مطلب ہے یہ inclusive of custom duty ہے اس میں custom duty شامل ہے کیا ہے custom duty شامل ہے اگر وہ خود کہتا کہ جی اس میں custom syllabus کا part نہیں ہے اگر وہ خود کہتا اس میں custom duty شامل نہیں ہے اتنی custom duty تو ہم ایڈ کر دیتے but جہاں import کا word لکھا ہوگا assumption کیا اس میں custom duty شامل ہے سترہ ہزار کا لی ہے سترہ پہ لگائیں ایٹین پرینٹ کیا جواب آتا ہے 3-0 جس کو جمع کر لیں total input tax کتنا بنتا ہے 4500 4500 آپ کا total input tax پھر آپ آجیں sales کے اوپر آپ کی taxable sales ہیں 22000 کی آپ نے یہاں پہ لکھ دیا یہ taxable sales 22000 کی ہیں ملتا ہے 39 39 exam sales ہیں آپ کی 3000 کی یہ بھی آپ نے لکھ دیا اس کے پر tax ہے ہی نہیں اور آپ کی جو rated ہیں 5000 کی اس پر tax کتنا ہے 0 اب آپ نے کر لیا اب آگے آپ کا سوال straight forward ہو جیتا ہے آپ کا output tax کتنا آیا ہے 3 9 60 کوئی sales return نہیں ہے یہ ہی آپ کا output tax ہے تو اس کا فورت کیا لکھ لیں آپ 90% لے لیں کتنا آتا ہے 35 یہ آگیا اب آپ چلیں آگے اور اب ہم نے apportionment بغیرہ کرنی ہے کر لیتے ہیں taxable supplies ہیں ہماری 22 کی exempt 3 کی یہ 5 کی taxable supplies ہماری کتنی ہیں 22 کی zero rated ہیں ہماری 5 کی exempt ہیں ہماری 3 کی تو جمع کریں کتنا بنتا ہے 30,000 جس input tax کو ہم نے apportion کرنا ہے وہ کتنا ہے 4500 4500 ہے جی جس کو apportion کرنا ہے 4500 کو divide کریں 30,000 سے جو جواب آئے گا multiply کریں 20 سے کیا بنتا ہے 30 یہ آگیا پھر اگلے کا بتائیں 7 اور اسے اگلے کا بتائیں 450 اب مجھے پتا ہے 3300 جو ہے claim ہونے 750 refund ملنے 450 میرا ویسٹ ہونے ہم یہاں پہ لے آئیں گے 3300 done ہو گیا پھر اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرا broad forward input tax تھا 365 کتنا تھا 365 وہ بھی ہم اس میں add کر دیں گے 365 اب actual input tax میں کتنا بنتا ہے 3300 جمع 300 پیسٹ کتنا ہوتا ہے 3 یہ ہے actual input tax 90% کتنا ہے 3564 lower lower کون سے 3564 ہم یہاں پہ کیا less کروائیں گے 3564 done ہو گیا کتنا آ جائے گا 396 ہو گیا پھر carry forward بھی نکال لیتے ہیں ہمارا actual tax تھا 3865 ہم نے کتنا claim کیا 3564 کتنا carry forward ہو گا 101 کا carry forward ہو جائے گا اور refund کتنا آیا ہمارا 750 جو ہے وہ ہمارا sales tax refundable آ رہا ہو گا اس طرح سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں انگلی سوال پہنچ رہا ہے میرے سوال چلیں جی انگلی سوال ہے ہمارا مسٹر فلاد والا اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اب پڑھ کے آتے ہیں adjustment of input tax because ہمارا sales tax کا last area ہے کہ ہم نے input tax کیسے adjust کرنا ہوتا ہے ہمارا payments کا rule کیا ہے اور کب تک ہم نے payments کرنی ہوتی ہے اس سارے کو ہم یہاں بے ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم یہ numericals آکے دوبارہ attempt کرتے ہیں اور یہ last area ہے because اس کے بعد numericals 100% یہاں تک سے ہوتے ہیں آپ pass paper کے 30 کے 30 numericals نکالنے سارے اسی میں سے آتے ہیں اس میں سے باہر کوئی بھی adjustment نہیں ہوتی اب adjustment of input tax ہمارے لئے super important ہے because theoretically اور numerically اس نے آنا ہی آنا ہے conditions پوچھ لیتا ہے numericals میں scenario بنا دیتا ہے اس میں سے آپ کو case scenarios آ رہے ہوتے ہیں تو یہ paper میں confirm اس نے آپ کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے کہ input tax کیسے adjust ہوگا یا کیا restrictions ہیں کیا restrictions نہیں ہیں اس کو دیکھے گا text لگنا کہتے ہے دیکھ لیا portion کیسے ہونی ہے اس کو دیکھ لیا rate کیا ہے کیا نہیں ہے what are exempt goods what are zero rated goods اس کو دیکھ لیا ان کے exceptions definitions ہم نے سارا کچھ discuss کر لیا اب بات کس کی ہے صرف آخری area وہ ہے ہمارا input tax کی adjustment سے related اس کو دیکھتے ہیں اب اس میں rules ہیں اور یہ rules آپ کو یاد ہونے چاہیے اس میں cramming والا area جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے دیکھیں سب سے پہلے ابھی recent سوال آیا ہے کہ جب بھی آپ نے input tax claim کرنا ہو تو آپ کے پاس کون سے documents ہونے چاہیے اور input tax کون adjust کر سکتا ہے remember remember ان rules کے مطابق کوئی بھی input tax ہمیں disallow ہو سکتا ہے تو پہلی بات ہے input tax صرف کون claim کرے گا کون adjust کرے گا یا کون refund لے گا وہ ہوگا registered person اور اصول کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کا output tax ہوگا جو sales tax liability میں ہوگا اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیس کروانا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کون input tax لیس کروا سکتا ہے یا اس کے لئے کون سا document آپ کے پاس ہونے چاہیے سوال آیا ہے کہ enlist the documents who are required to claim input tax تو remember اگر آپ نے local purchases کی ہے تو local purchases کے case میں آپ کے پاس invoice ہونی چاہیے اور اس invoice کے اوپر آپ کا نتین number اور آپ کا name جو ہے وہ mention ہونا چاہیے کیا ہونی چاہیے invoice اور اس invoice کے اوپر آپ کا نام اور آپ کا ntn number جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے mention ہونا چاہیے اگر آپ کا نام اور ntn number مینشن نہیں ہوگا آپ کبھی بھی انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر آپ نے گوڈز ایمپورٹ کی ہیں تو ایمپورٹ کے کیس میں کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس بیل آف اینٹری یا گوڈز ٹیکلیریشن اور اگر آپ نے کوئی گوڈز آکشن میں خریدی ہیں تو آپ کے نام پہ ہونا چاہیے ٹرائی چلان جس کے پر آپ کا نام اور آپ کے انٹیل نمبر دکھا ہو تو کون سے تین ڈاکیمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے انوائز جس کے پر نام اور انٹیل نمبر ہو گوڈز ڈیکلیریشن اور ٹریری چلان آکشن کے لیے چلان ایمپورٹ کے لیے گوڈز ڈیکلیریشن اور لوکل کے لیے کیا ہونے چاہیے آپ کی ٹیکس انوائز ہونے چاہیے اب جب ہم انپوٹ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ریمیمبر انپوٹ ٹیکس ہمارا ہمیشہ ایک کروول بیسز کے اوپر کلیم ہوتا ہے کس کے اوپر کلیم ہوتا ہے ایک کروول بیسز مطلب جس مہینے سے ریلیٹ کر رہا ہے آپ اسی مہینے میں کیا کر سکتے ہو اسے کلیم کر سکتے ہو جس مہینے سے ریلیٹ کر رہا ہے آپ اس کو اسی مہینے میں کیا کر سکتے ہو کلیم کر سکتے ہو سمپل is that case فور اگزیمپل آپ نے کوئی پرچیزز کی ہے فیب کے مہینے میں تو جب آپ فیب کے مہینے کی ریٹرن سبمیٹ کرو گے تو فیب کے مہینے میں ہی کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں یہ ہے اور اگر آپ فیب کے مہینے میں کوئی انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر پائے آپ کو یاد نہیں رہا اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ سکس ٹیکس پیریڈز ہوں گے مطلب آپ کے پاس ہے مارچ، اپریل، می، جون، جولائے اور اگست یہ بری ہو گئے تو آپ اگست کے مہینے تکر آپ کو یاد آتا ہے آپ اگست کے مہینے تک کیا کر سکتے ہیں اس کو کلیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اگست کے بعد یاد آیا پھر آپ اسے کلیم نہیں کر سکیں گے تو یہ کس کے پر ہوتا ہے اکروول بیسز کے اوپر کلیم ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا مائٹ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ آپ فیب کے مہینے میں جاتے ہیں اور فیب کے مہینے میں آپ نے گوڈز پرچیز کی ایک لاکھ ہرپے کی اب اس ایک لاکھ کے اوپر ایٹین پرسنٹ کے حساب سے انپوٹ ٹیکس کتنا بنے گا اٹھارہ ہزار تو یہ فیب کے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے کلیم کرنا اب گوڈز پرچیز کر کے آگے what if آپ نے پیمٹی نہیں کی آپ نے گوڈز لے لیا ہے ادھار کے اوپر اور آپ نے پیمٹ نہیں کی پوسیبل ہے ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ ادھار کے اوپر بھی گوڈز لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ on credit گوڈز کیا کر سکتے ہیں buy کر سکتے ہیں لیکن پھر پیمٹ آپ نے کرنی ہوگی within 180 days ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں گوڈز دو اس نے ہمیں سیلز کی وہ ہمیں انوائس دے گا ہم انوائس لے کے آئیں گے ہم کیا کر لیں گے claim کر لیں گے but آپ پیمٹ کب تک کرنی ہے within 180 days تو اب کیا ہوا ہوگا جب اس نے گوڈز پرچیز کی تو فیبری کا مہینہ تھا جب فیبری کے مہینے میں return file ہوئی تو جو بھی output tax تھا اس میں سے جب input tax less ہو رہا تھا یہ والا input tax claim ہو گیا اور return submit ہو گئی اب for example ہم نے یہ purchasing کی تھی دس فیبری کو دس فیبری دو ہزار چوبیس کو ادھار کے پر سمال لے کیا ہے اور ہم نے کیا کر دیا payment claim کر لیا claim بھی ہو جائے گا allow بھی ہے کوئی کام اس میں غلط نہیں ہے لیکن اب ہم اس نے کیا کہہ دیا ہے payment کب تک کرنی ہے 180 days within the date of invoice کہتا ہے word لکھا within 10 کی طریق count ہوگی اب ہم یہاں سے 180 days count کرتے ہیں تو فیبری کے آجیں گے ہمارے پاس 19 دن بھائی within کا word 10 دن آئے گا within کا word لکھا ہوگا ہے leap ears ignore کر دیا کریں march میں آجے گا icap کے perspective ہمارے پاس ہمارے پاس اپریل میں تیس میں اکتیس جون میں تیس اور جولائے میں اکتیس ہم بنتے ہیں 170 آٹھ آگست مطلب آگست کیا آئیں گے آٹھ اس کا مطلب آٹھ آگست دو ہزار چوبیس پہ اس کے کیا ہو جائیں گے 180 days complete ہو جائیں گے ایسا ہی ہے اب اس کے پاس ٹائم ہے کہ اس نے فیبری کے مہینے میں لاکھ روی گوڑ سدھار پہ خریدی فیبری کے مہینے میں اس نے انپوٹ ٹیکس کلیم کر لیا ڈپارٹمنٹ نے کرنے دیا اب ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ تم نے پیمنٹ کرنی ہے 180 دن کے اندر تو بھائی ٹائم لیمٹ کیا ہے آٹھ آگست وہ ماشر پیمنٹ کر دے اپریل میں کر دے جون میں کر دے جولائی میں کر دے کوئی مسئلہ نہیں آٹھ آگست تک پیمنٹ کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی آٹھ آگست ختم ہو گئی جیسے ہی کلینڈر کے اوپر نو آگست دو ہزار چوبیس آیا ہم پتہ کریں ہاں بھائی پیمنٹ ہوئی ہے کہ پیمنٹ نہیں کی ہم اسے کہیں گے جب آگست کے مہینے کی ریٹرن سرمیٹ کروا لے چکے تھے آپ نے رول کی کمپلائنس نہیں کی اب ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں تو پیمنٹ کا رول کیا ہے ون ایٹی ڈی اور اگر جس مہینے کا انپوٹ ٹیکس کلیم کرنا بھول گے اس کے لیے سکھ ٹیکس پیریئی آپ کلیم کر سکتے ہیں یہ دونوں رول آپ کو ہنڈرٹ این ٹین پیسن نیمیریکل میں ملتے ملتے یہ پیمنٹ والا رول ہو گیا اور یہ آپ کو نیمیریکل میں ملنے ہی ملنے ہے اب ہمیں کیسے پیپر میں اس کو ٹیک اپ کرنا ہے یاد رکھیں خاص پیمنٹ والے رول کے اوپر دیکھیں آپ کی اٹیمٹ ہے سپٹمبر کی آپ کو پیپر میں آئے گا نیمیریکل وہ ہوگا اگست دو ہزار چوبیس کے لئے سوال پڑھ رہی ہیں اور سوال میں لکھا ہوا کہ جلائے میں ہی اس بندے کے ون ایٹی ڈیس کپلیٹ ہو گئے تھے آپ کس کے لئے کر رہے ہیں اگست کے لئے سوال میں کیا تھا جلائے میں اس کا مطلب جلائے میں ہو جلائے میں ہی اس کے ایٹی ہو گئی ہو گئی آپ سوال کر رہے ہیں آپ نے اگست میں سے کیا کر دینا ہے آپ نے کیا کر دینا آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈیس اگست کا اور ون ایٹی ڈیس بھی کہا کمپلیٹ ہو رہے ہیں اگست میں پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ لیں گے اور کیا کر دیں گے اس کو ڈیس سالاؤ کر رہے ہوں گے یہ اگر سوال کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فیبرری کے مہینے کی ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ آپ ہے سمپل آپ پہ یار رکھ رہے کہ آپ جس مہینے کے لیے اپنی ریٹرن نکال رہے ہیں سوال کلکلیٹ کر رہے ہیں اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے اس کا ٹائم لیپس اگست کے لیے تو اگست میں اگست پورے ہونے چاہیے فیب کے لیے تو فیب میں اگر پورے ہو رہے ہیں پھر آپ اس کو کیا کریں گے ڈس اللہ کر رہے ہوں گے got it یہ بڑی اپنی چیز ہے آپ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں اکثر آتے ہیں دیکھیں اس سوال میں اس کو اگنور کی ہے اس سوال میں اس کو لیس کروایا کیوں کروا ہے حالانکہ بات ایک کی چیز ہے وہ بات ایک نہیں ہوتی وہ ڈیفرن چیز ہوتی ہے ملٹیپل پیسنس پاس پیپر میں ہے اس چیز سے کہ اگر وہ ایڈجسمنٹ اسی مہینے میں ہو رہی ہے سلوشن میں اس کا ایڈجسمنٹ ہوتی ہے سلوشن میں کیا کہی جاتا اس کو اگنور کر دی چیز آپ نے یاد رکھ ہے اب ہمارا common rule کیا ہے کہ جب بھی ہم نے input tax claim کرنا ہے ایک تو پہلی بات ہے وہ accruval basis کے اوپر ہوگا جس مہینے کی انوائز تھی اسی مہینے میں claim ہوگی اگست کیے تو اگست میں سپٹمبر کیا سپٹمبر میں اور اگر کسی کو سپتائیں انوائز جس کے پر کیا ہو آپ کا نام اور انٹین نمبر گوڑ نیکلریشن ایمپورٹ کے لیے اور ٹریج لان آپ کے لیے اوکشن کے لیے اب ہم جو پوائنٹ نمبر ون ہے انوائز اس کی دیکھیں گے exception exception کام گئی خیر ہے exception ہے کہ صرف واحد remember جب بجلی کا بل ہے نا electricity بل وہ اس رول کی exception ہے سکس سنس کہہ رہی ہے شاید یہ ثریڈیقل question ہے شاید یہ ثریڈیقل questions آپ کو پاس ٹپ پر مل جائے گا ابھی میں ریسن attempt کے سوال دیکھے دوسر attempt کے جو انتخا کے technical questions ہیں جو بچے کے وهم و گمان آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ہوتے ہیں رنٹل پرامیسیز آپ نے قرائے کے اوپر فیکٹری لئی ہوتی ہے ہوگا جب فیکٹری قرائے پہ لئی ہے تو اس کا بل اس کا میٹر آپ کے نام ہوگا بھی مالک کے نام پہ ہوگا بچے کون استعمال کر رہے ٹیکس کون یس آپ کر سکتے ہیں یہ صرف اس رول کے اگر آپ رنٹل پرامیسیز میں ہیں تو آپ اپنی جو ریجسٹریشن ڈیٹیل ہے وہاں پہ جا کے اپنی میٹر کا کنزیومر نمبر اور ریفرنس نمبر بتا دیں کہ فلانا میٹر ہے یہ رنٹ پہ رہ رہو میں رنٹ پہ میری فیکٹری ہے یہ رنٹل اگریمنٹ ہے یہ میٹر اس بندے کے نام ہے بٹ استعمال کون کر رہو میں کر رہو اگر آپ اپنے ریجسٹریشن ڈیٹیلز میں یہ بتا دیتے ہیں پھر آل دو بجلی کا بل آپ کے نام نہیں ہے لیکن اس کا انپور ٹیکس کون کلیم کر سکتا ہے آپ کلیم کر سکتے ہیں اور یہ بجلی کا بل یا گیس کا بل واحد ہے جو کیش بیسیس کے اوپر کلیم ہوتا ہے آپ نے بجلی استعمال کی اگست میں بل کب آئے گا سپتمبر میں آئے گا آپ اس کی پیمنٹ سپتمبر میں اکتوبر میں کر رہی ہوں گے تو کہتا ہے کی بل پہ نام نہ بھی لکھا ہو ہم اس کیا کر سکتے ہیں کلیم کر سکتے ہیں بٹ کنیشن کیا ہے کہ ریجسٹریشن میں جا کے اپنے پرٹیکلس اپ ڈیٹ کروا دو یہ میٹر ہے یہ کنزیومر نمبر ہے یہ ریفنس نمبر ہے اس بندے کے نام میں بٹ استعمال کن کر رہا ہے میں کر رہا ہوں جیسے یہ سوال ہے سن associates has recently been registered with the Inland Revenue Department under the sales tax of 1990 requirement ہے under the sales tax of 1990 and rules made there under identify documents which may require for claiming adjusting the input tax relating to the following activities یہ پانچ نمبر کا سوال کبھی جا کے اس کے بک میں دیکھے کہ ایسے رکمنٹ کیا کہتے ہیں اور پاسنگ ریشو کیا کہتے یہ 18% ہے صرف اس کی پاسنگ ریشو صرف documents اس چھو نہیں مانگی کیا کہا ہے identify بس نام بتا دو بھائی کیا کیا چاہیے supply of taxable goods ابھی پڑھ ہے invoice having your name name and ntn number ایک number imports of goods goods declaration اور goods purchase in an auction treasury jalan having your ntn name کتن نمبر کھے آپ کبھی ساکھر دیکھیں اس کے بچے آثار لکھے کیا ہوگے پتہ نہیں تھا کہ کیا سوال کیا نہیں ہے یہ سوال autumn 20 ہے آپ کی attempt کون سی ہے سام ازار اشارہ کافی ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی سے چھے سنیریوز آپ کو یاد کرنے پڑے ہیں کوئی سے چھے کہ وہ کون سے ایسی سنیریوز ہیں جس میں ہم input text کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے اس میں سے دو سے تین بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو حیلیڈ کرواؤں گا اس کے علاوہ کوئی سے تین آپ نے یاد رکھ ہے اس میں کوئی نہ کوئی سنیریوز میں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس میں فال کر رہی ہے چیز تو ہم اس کے اوپر input text کلیم نہیں کر سکتے دیکھیں پہلی چیز تو آتی ہے ہماری پہلی چیز ہماری کے آتی ہے پہلی چیز میں ایک دو بات implied ہے وہ ہمارے سلبس میں مطلب لکھی تو ہوتی ہیں بٹ ساتھ لنک نہیں ہوتی بچہ بھول جاتا ہے دیکھیں ابھی ہم نے پوائنٹ پڑھا if payment is made after 180 days اس کو ایک جانہ لکھ لو آپ اس کے ساتھ لکھ لو table پہ یاد رہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم 180 دن کے بعد payment کریں گے جو ٹیکس پہلے claim کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا دس اللاؤ ہو جائے گا پہلا کیا ہے یہ دس اللاؤ اس کے بعد remember ہمیں cash payment allow ہے up to پچاس ہزار کہ کوئی payment آپ کتنی کر سکتے ہیں پچاس ہزار تک کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس ہزار سے زیادہ cash pay کر دیں گے تو اس کے پر input tax claim نہیں ہو سکتا پھر payment آپ نے جب بھی کر نی ہے وہ کس میں سے کر نی ہے اپ نے through banking channel اور یہاں پہ اگر آپ اپنے کوئی personal bank account سے بھی payment کر دیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے disallow clear ہے تو یہ دو بات ہیں اس کے ساتھ table پہ لکھو کہ اس کے ساتھ ہی ہیں یہ payments والا time bar والا یہ بھی ہے پھر input tax time bar مطلب after six tax periods کہ جو 6 tax periods تک claim نہیں کر پائے وہ بھی claim نہیں کر پاؤ گے تو وہ بھی اس میں add کر لی جی گا ان کے علاوہ یہ ہن جس میں input tax claim نہیں کر سکتے یہ تو compulsory ہے سوال میں ہوگی آپ نے کوئی بندوں کو payment کی ہے 5 لاک روپے بھی کی ہے کہ جو exempt کی against ہوگا وہ کبھی بھی claim نہیں ہو سکتا پھر point number two highlight کر لو important ہے اس کو bracket میں لکھ consumer کہ یہ سارا کس کے لیے ہے end consumers کے لیے ہے highlight کر لو کس کے لیے ہے ان consumers کے لیے ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز چاہے وہ بزنس میں استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ non بزنس یوز کے لیے ہے but being an end consumer کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کبھی بھی اس کے اوپر input tax claim نہیں کر سکتے for example میں distributor ہوں tissue لے کے آتا ہوں بیشتا ہوں distributor ہوں یہاں پہ tissue buy کی ہے یہ میں end consumer نہیں ہوں تو یہ claim کر لیا but tissue buy کی اپنے ہی بزنس میں استعمال کرنے کے لیے اب میں یہاں پہ کون ہوں end consumer جہاں پہ end consumer آجے گا وہ کبھی بھی input tax claim نہیں کر سکتا یہ rule یاد رکھنا ہے یہ ہر جگہ fit ہوتا ہے کہ end consumer کبھی بھی input tax claim نہیں کر سکتا ہی چیز یار میں لکھ دیتا ہوں end consumer کے لیے end consumer never claim input tax اور end consumer کے اوپر کوئی further tax بھی نہیں لگتا یہ دونوں بات یہ آ رہی نہیں ہے نہ اس کے اوپر کوئی further tax لگتا ہے نہ یہ کبھی input tax claim کر سکتا ہے پھر وہ تمام sales tax جو services کے اوپر ہے provinces میں اور وہ time barred ہو چکا ہے مطلب provinces نے adjustment منع کر دی ہے آپ اسے ادھر ہے goods in respect of which sales tax has not been deposited into government treasury by the supplier spring 24 question number 6 part b یہ والا پوائنٹ آیا تھا کہ اگر supplier آپ جس پرچیز کر کیا ہے کہ میں نے جس سمان پر چیز کیا اس کو ٹیکس میں نے پی کیا اس کا کام کیا ہے گورمن کو کرنا اگر وہ پی نہیں کرتا میں بھی نہیں کر سکتا میں اس کو ٹیکس پی کیا یہ انپوٹ کلیم کرنے کیا ٹیکس ہمارے پاس آئے نہیں ہوسکتا اس کے کو کھنے دو آپ نے پی ٹی آئیس جون کو اس نے آپ کو جنگ سسٹم میں کی جا دو جلائے کو آپ پی پی ٹی مار رہے ہوں گے اٹھائیس جون کی اس نے کب ڈیکلیئر کی سیلز دو جلائے کو ایرر آ گیا کیونکہ انوائس کروس میچ نہیں ہوئی تو یہ ایرر ہے یہ ڈسکرپنسی ہے آپ کا نام تھا اسلم اس نے لکھ دیا کرم ڈسکرپنسی ہے یہ تو یہ ایررز ہیں فراوڈ نہیں ہوتا اگر ڈسکرپنسی ہے آپ سسٹر میں اب انوائس انٹر کریں گے لکھا ہے کہ انوائس نوٹ فاؤنڈ تو آپ کہیں جی میں نے پرچیس کی ہے یہ میرے پاس انوائس ہے مجھے الاؤ کر دیں تو وہ پرویجنلی بیسیس کے اوپر الاؤ کر دے گا کہ میں آپ کو ابھی الاؤ کر رہا ہوں آپ جائیں اس سے بات کریں وہ سسٹر میں ٹھیک کر دے اوکے آپ جائیں گے اس سے بات کریں گے وہ ٹھیک کر دے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا پھر ہمیں کیا ہو جائے گا ڈسالاؤ ہو جائے گا تو ایکزام میں کیا رکھنا ہے ایکزام میں جہاں پہ بھی ڈسکریپنسی کا ورڈ آئے گا وہ سمپل کیا ہو جائے گا ہمیں ڈسالاؤ ہو جائے گا آپ نے انپوٹ ٹیکس کو کلیم نہیں کرنا اب اکثر اکثر سوال ہوتا ہے جی کہیں پہ یہ چیز لیس کی ہوتی ہے کہیں پہ چیز کیا ہوتی ہے اگنور کر دیتے ہیں ہمیں کسی لے گا پتا دیکھیں اگر کوئی چیز پر چیزز میں شامل ہے ایک تھم رول یا رکھیں کوئی چیز پر چیزز میں شامل ہے ڈسالاؤ کا مطلب ہے کہ اب ہم اس میں سے کیا کروا رہے ہیں لیس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز پر چیزز میں شامل ہی نہیں ہے اور وہ ہم اس کو ڈسالاؤ ہو گئی ہے ہم نے لیس کروا ہی نہیں تھی اب ہم کیا کریں گے اس کو اگنور کریں گے یہ چیز نیمریکل میں ریکھنی ہے اگر ایک چیز اوپر انکلیوڈ ہو پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں لیس کروا رہے ہوتے ہیں اگر وہ انکلیوڈ ہی نہ ہو پھر ہم اس کو لیس نہیں کرواتے ہم اس کو کیا کرتے ہیں سمپل اگنور کرتے ہیں تو ڈسکرپینسی والا پوائنٹ ایمپورٹنٹا یار رکھئے گا اچھا اس پیج میں پوائنٹ نمبر ٹو فور اور سکس یہ تین پوائنٹ آپ نے یار رکھنے ہیں سریکٹیکلی پرسپیکٹیو سے ون بھی یار رکھ لیں بکوز اس میں سے چھے نمبر کا سریکٹیکل قویسٹن موس کومنلی آزت ہے اس کے پاس ہے جی گوڈس انڈ سرویسز می بھی سپیسیفائیڈ بائی ایف بی آر ویچ ہی نوٹ بین ڈیکلیرڈ بائی سپلائیر ان ہیز ریٹرن ایڈ آئیم او فائلنگ اف ریٹرن کہ ایف بی آر نے آپ سے کچھ ڈیٹیلز کا کا تھا اور آپ نے وہ ڈیٹیلز پروائیڈ نہیں کی اب کہے گا آپ اس کے پر انپوٹ ایکس کلیو نہیں کر سکتے اگر ایف بی آر آپ سے کوئی پرچیز کی انفرمیشن مانگتا ہے اور آپ اسے وہ انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر سکتے کدھر یہ آپ نے ایسی کہاں سے لیا ان وائس دکھائیں ریسید دیں آپ کے پاس نہیں ہے فانڈز کہاں سے آئے پیسے گئے صاحب جی نہیں پتا چلا آپ اس کے پر انپوٹ ایکس کلیو نہیں کر سکتے پھر جو بھی ایکسٹر ٹیکس پے کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے فردر ٹیکس پے کیا ہوتا ہے اس کے پر انپوٹ ایکس کلیو نہیں ہو سکتا پھر جتنی بھی وہیکلز ہیں سٹوک ان ٹریڈ کے علاوہ دیکھیں ٹیوٹا کے لیے کار سٹوک ان ٹریڈ ہے سزوکی کے لیے کار کیا ہے سٹوک ان ٹریڈ ہے وہ گاڑی بنا کے بیچیں گے وہ انپوٹ ٹیکس کلیو کر سکتے ہیں ہمارے لیے سٹوک ان ٹریڈ نہیں ہے بزنس کے لیے سٹوک ان ٹریڈ نہیں ہوتی جو جو وہیکلز خریدیں گے اس کے پر انپوٹ ٹیکس پے کیا ہوگا وہ کبھی بھی کلیو نہیں ہو سکتا کیوں؟ لیکن اس کی صرف ایک ایک ایکسپشن ہے وہ ہے فوق لفٹنگ وہیکل لفٹرز ہوتے ہیں وہ وہیکل ٹریٹ نہیں ہوتی اس کو ہم پلانٹ اینڈ مشینری ٹریٹ کرتے ہیں آپ اکسر جاتے ہیں یہ کار فور چلے جائیں میٹرو چلے جائیں وہاں لفٹر لگے ہوئے وہاں کون سے ریسل بانی ہوتی ہے بیٹھ کے بندے مارنے کے لیے وہ پارٹ ہے کیوں لفٹر ہیں تو وہ سمان اتار رہے ہیں تو انڈسٹریز میں لفٹر کے بے شک چار پئی ہیں بٹ وہ گاڑی نہیں ہے اس کو کس کا پارٹ بنا رہے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری کا تو چونکہ وہ پلانٹ اینڈ مشینری کا پارٹ ہے اس لیے اگر آپ نے فوق لفٹنگ وہیکل اگر کوئی بائے کیا ہے اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم ہو سکتا ہے اب پیپر میں یہ ایڈجسمنٹ آ جائے گا آپ کو کہ جی آپ نے وہیکلز پرچیز کی ہیں آٹھ ملین کی فوردہ منت جس میں سے دو ملین کا ایک لفٹر تھا تو لفٹر کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم ہو جائے گا جو اس کے علاوہ وہیکلز ہوں گے ان کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں ہوگا پھر جو سیکنڈ ہینڈ ایسٹٹ ہوں گے ان کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں ہوتا ہم نے کل بات کی تھی یوز مٹیریل کے اوپر نہیں ہوتا پھر جو بلڈنگ مٹیریل ہوگا اس میں سیمنٹ پینٹ الیکٹریک اپائسیز ہو گئی کروکری کٹلری فرنیچر ایکپیپمنٹس وغیرہ ہوگے ان کے اوپر بھی انپوٹ ایکس کلیم نہیں ہوگا کیوں بھی کچھ سارا کچھ ہی انڈ کنزیومر ہے اب یہاں پہ وارنگ کا سمانہ آئے گا بھی انڈ کنزیومر پارے لگنی ہیں سیمنٹ لگنے ہیں پینٹ لگنے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے بھی انڈ کنزیومر تو اس کے اوپر انپوٹ ایکس کلیم نہیں ہو سکتا اس کی بھی ایکسپشن ہے وہ ہے پری فیبریکیٹڈ بیلڈنگز جو تیار چھتیں سلیپے وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں جو کبروں پہ بھی آنی ہیں آگر آکے تو وہ جو ہوتی ہیں سلیپے وغیرہ تیار چھتیں وہ ہیں پری فیبریکیٹڈ بیلڈنگز ان کی اوپر ٹیکس اگر آپ نے پے کیا ہے تو وہ کلیم ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ تمام اگری کلچر مشینری جو ایٹ سکیجول میں مینچنڈ ہے اس کے اوپر انپوٹ ایکس کلیم نہیں ہوگا پوائنٹ نمبر تھرٹین مہربان اسوسیئٹس میں آ چکا ہوگا لکھنے اس کو پوائنٹ نمبر تھرٹین جو ہے یہ والا یہ مہربان اسوسیئٹس میں ٹیسٹڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی پرسن کو سیلز کی ہے اور پرسن وہ انرجسٹر تھا تو ایک لاکھ رپے تک کی سیلز آپ کو علاؤ ہے اگر لاکھ سے زیادہ کی سیلز کریں گے تو اس سے آپ نے آئی ڈی کارڈ لینا ہے آئی ڈی کارڈ کی فوٹوگاپی لے کی اٹیچ کرنی ہے اگر آپ اس سے آئی ڈی کارڈ کی فوٹوگاپی نہیں لیتے اور سیلز بھی کتنی کی ہیں لاکھ سے زیادہ کی تو اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کرنی دیا رہے گا یا کوئی بھی گوٹس جس کو ایف بیار سپیسیفائی کرتے جیسے فوڈ، بیوریجز، گارمنٹس، کلینڈرز، ڈائریز، گیفٹس، گیو آوے وہ تمام گیو آوے جس کے کوئی کمرشنل ویلیو نہیں ہے اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں ہو سکتا یہاں پہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے سارا سمجھئے گا گیو آوے کا مطلب ہے فری میں چیزیں باند دینا تو یہاں پہ گیو آوے کے آگے لکھ لے ہیونگ نو کمرشنل ویلیو اس کو لکھ لو یہ بھولنا نہیں ہے اب فور اگزیمپل خائر والے ہیں انہیں جی گیو آوے دے رہے ہیں ڈائریز دے رہے ہیں کلینڈر دے رہے ہیں توفیس دے رہے ہیں یہ بھی تو گیو آوے ہے اس کی ان کے لیے کوئی کمرشنل ویلیو نہیں ہے بہت سستے ہیں لیکن اگر وہ ہی ہائر والے دس اے سی فری میں دے دیں یہ گیو آوے ہے بٹ اس کی کمرشنل ویلیو ہے یہ گیو آوے ٹیکس ایبل ہے یہ گیو آوے کیا ہوگا ٹیکس ایبل اور اس کا انپوٹ ٹیکس کلیم ہو جائے گا تو گیو آوے کے آگے لکھ لو کہ with no کمرشنل ویلیو جیسے کلینڈر ہو گیا ڈائریز ہو گئی پمپلیٹس ہو گئے براوشرز وغیرہ ہو گئے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے ٹیوٹا والے کے تدھی ہمیں گاڑی گیو آوے کر رہے ہیں اچھا ہی خاصی ویلیو ہو گیا تو اس کا انپوٹ ٹیکس کلیم ہو سکتا ہے پھر آفیس ایکوپمنٹ ہو گئے فرنیچر، فکسٹر، کروکری، کٹلری ان کے اوپر بھی آپ انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے ایکسپٹ الیکٹرونک فسکل کیش ریجسٹر اچھا جاتے ہوں کہ آپ بیکری وغیرہ پہ کمیوٹر لگا ہوتا ہے ساتھ ان کا ایک کاؤنٹر لگا تھا کیش کاؤنٹر وہ الیکٹرک ہوتا ہے وہ لنک ہوتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں کیش کاؤنٹر کرتے رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں الیکٹرونک کیش ریجسٹر یہ مشینری کا بارٹ ہوتا ہے اگر آپ نے الیکٹرونک کیش ریجسٹر لیا ہے اس کے اوپر جو انپوٹ ٹیکس ہوگا آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ لسٹ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے پیمنٹ کا میں نے بتا دیا ہے کہ پیمنٹ آپ پچاس ہزار تک کیش میں کر سکتے ہیں پیمنٹ مست بی میڈ سو بینکنگ انسٹرومنٹ بینک کا مرلوب بزنس لینک اکاؤنٹ ہے اور پیمنٹ مست بی میڈ بیجن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو انپوٹ ٹیکس بھی کلیم نہیں کرنا دیا رہے گا اور آپ کا ریفرنٹ بھی روک لیا جائے گا پھر یہ والا بھی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے اسی اٹیمٹ میں کوئیسٹن نمبر سکس پارٹ سی یا بی ہے اس نے اس نے کہا ہے کہ آپ نے ایک انریجسٹر پرسن کو بارہ ملین کی سیلز کی ہیں بتائیں کیا کنسیکوینسز ہوں گے اس کے اوپر سپرنگ دو ہزار چوبیس میں یہ والا پوائنٹ سیٹکلی ٹیسٹڈ ہے کوئیسٹن نمبر سکس کا پارٹ بی ہے کوئیسٹن نمبر سکس کا پارٹ سی یا کنفرم کر لیجئے گا یہاں پہ بھی ہم نے لیمٹ لگا دیا ہے یہی پوائنٹ as it is انکم فرم بزنس سیکشن نمبر 21 میں بھی ہے یہی پوائنٹ بزنس میں بھی ہے یہی پوائنٹ سیلز ٹیکس میں بھی ہے بزنس میں ہے ایکسپینس بھی صلاح ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا انپرٹ ٹیکس جو ہے وہ صلاح ہوتا ہے کہتا ہے کہ کسی بھی انریجسٹر پرسن کو آپ ایک مہینے میں میکسیمم کتنی سیلز کر سکتے ہیں دس میریون لیکن ایک بندہ اگر جسٹر ہی نہیں ہو رہا اور آپ اس کو بیچی جا رہے ہیں وہ خریج رہا ہے کہ بھاڑ میں جائے ریجسٹریشن یہ پکڑا فردر ٹیکس میں خود ہی اپنا دیکھ لوں گا تو گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو ریجسٹر کرنا اب وہ ہونے رہے تو کس کو پکڑے گی سیلر کو کہ بھائی تم نے ان کو بیچنا ہی نہیں ہے جب ان کو بیچو گئے نہیں کہ کاروکار ختم ہونے شروع ہو جائے گا تو وہ کیا ہوں گے الٹیمیٹلی ریجسٹر ہوں گے اب لیمٹ لگا دیا ہے کہ آپ ان کو پر منت کتنا سیل کر سکتے ہیں دس میلین تک اور انویلی کتنا کر سکتے ہیں ہنڈرڈ میلین تک کر دیں اللہ ہو گیا لیکن اگر آپ دس میلین سے زیادہ سیل کریں گے تو جتنی زیادہ سیلز کریں گے اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی انپوٹ ٹیکس ہوگا وہ آپ کو ڈسالاؤ ہو جائے گا سپنگ دو ہزار چوبیس میں سوال آ چکا ہوگا فر ایکزیمپل آپ نے کوئی مسٹر سی ہے اور ون ریجسٹر ہے اس کو آپ نے سکسٹین ملین کی سیلز کر دی ہے اللہ ہو کتنی تھی آپ نے کتنی کی ایکسٹر کتنی کی ہیں تو سکس ملین کے اگینسٹ انپوٹ ٹیکس ہوگا وہ کیا ہو جائے گا آپ کو ڈسالاؤ اس کے ایکسپشن ہے کہ یہ رول گورنمنٹ اجنسیز گورنمنٹ ادارے ڈپلومیٹس فورن میشنز وہ لوگ جو فرٹلائزرز وغیرہ میں انوالڈ ہے اس کے اوپر اپلائے نہیں ہوتا تو یہ سپرنگ چوبیس میں سوال آ چکا ہے اب دیکھیں صرف اس انپوٹ ٹیکس سے سکسٹین کتنے آئے ہیں سٹیٹ دا سٹیٹویشنز ویر ارزیسٹر پرسن شل نوٹ بی انٹائٹل تکلیم اور دکٹ انپوٹ ٹیکس انٹر دا سیلس ٹیکس ایکٹ منٹرانٹی چھ مارکس کا فیک انوائسز ڈسکرپینسی اس کے لابہ بینگ ان انڈ کنزیومر ہو گیا ایکسٹر ٹیکس ہو گیا پیمنٹ آفٹر من ایٹی ڈیز یہ سارا بیچ میں آپ نے پوئی سے چھے پوائنٹ لکھنے ہیں اس کے بعد ہے سپرنگ بارہ کا امیز مرد is engaged in the manufacture and sale of taxable as well as zero rated products کیا کر رہے ہیں taxable and zero rated دونوں کیا کر رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں as a tax consultant advise on the following matters کتے نمبر کیا سات اور دو نو اور پانچ 14 14 مارکس کا critical question ایل کے topic سے the condition that need to be satisfied for the adjustment of input text against the output text liability کیا جواب ہے ابھی ہم documents پڑھ کے آئے ہیں آپ کے پاس invoice ہو نام ہو NTA number ہو اور آپ نے relevant tax period میں کلیم کرنا ہے payment in 180 days ہو یہ تین باتیں لکھنی ہیں any 7th situation in which input text is not allowed to be adjusted against the output text liability exempt goods fake invoices goods purchase being an end consumer discrepancy indicated ہو گئی extra tax ہو گیا اس کے علاوہ یہ سیمیٹس پینٹس بیلڈنگ مٹیر وغیرہ بیچ میں ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اندرس پر بندے کو سیلز کی ہیں لاکھ سے زیادہ اس کا ڈی کا detach نہیں کرتے یہ سارا کچھ کیا ہے آپ کو disallow تو کوئی سی ساتھ پہلے پیج میں ہی چار لکھیں ہیں وہ سب سے حسان ہے discrepancy fake invoices tax not deposited exempt goods یہ یاد کرنی ہے آپ نے پھر the remedy available to her if she fails to adjust input text in the period in which it is paid اگر وہ جس period میں اس کا tax pay کیا ہے اگر وہ اس میں claim نہیں کر پی تو کیا کر سکتا ہے next six tax periods میں وہ کیا ہو جائے گا claim ہو جائے گا done تو پورا rule اس نے یہاں پہ پوچھ ہے اب spring 15 salim is registered under the sales tax act 1990 and is engaged in the business of export and distribution of electronic exports کر رہا ہے اور distribution under the provision of sales tax act 1990 and rules made there under advise salim on the following matter any six situation in which input tax is not allowed to be adjusted against the output tax liability exports which are outside the purview of exor rating exports held for export but not exported export but re-imported export to Iran Afghanistan China or Afghanistan by land route eligibility for a refund if input tax is paid in excess of output tax payable for the month we have we have to read this exporter is exporter so tell exporter to if exporter is the exporter which will the refund will be and local supplies against which extra tax will what do carry forward سوال پڑھنا بھی ہے سوال میں ہے کیا اب وہ کہہ رہا ہے ایک سپورٹر آپ کے فانڈر نہیں ملے گا وہ غلط ہو جائے گا پڑھنے سوال پڑھنے سوال ہے کس چیز کے بارے میں پھر concept of provisional and final adjustment in relation to apportionment of inputs ابھی پڑھیں جو منتھلی basis کے اوپر ہم adjustment کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں provisional adjustment اور جو air end پہ کریں گے وہ میری کیا کہلاتی ہے فانڈر جسمنٹ spring ڈو ہزار اکیس in the light of provision of sales tax act 1990 and rules made there under briefly explain as to the charge ability adjustment of sales tax in respect of each of the following independent matters بتانے کے بھائی claim ہوتا ہے یا نہیں ہوتا total conceptualist فال art number کا free provision of taxable goods to company ceo as per terms of his employment کل پڑھ کے آئے ہیں goods آپ business use non-business use جس کے لئے بھی کریں گے supply ہے سیلز کا part بنیں گی آپ اس کے پر کیا لیں گے output tax charge کر رہے ہوں گے company کیا کرے گی خود government کو tax pay کرے گی اس کے اوپر پھر free replacement of defective parts in case of taxable goods یہ جو under warranty taxable کبھی بھی چیز نہیں ہوتی پھر payment of machine fuel by one of directors using his own credit card the machine is used to manufacture taxable goods payment کسے ہوئی ہے bank سے ہوئی ہے but کس کے bank سے person accounts ہے اب آپ اس کے پر input tax claim نہیں کر سکتے اس کے بعد taxable goods sold on installment to a customer at a price inclusive of markup کل پڑھا value supply پہ markup exclude ہو جائے گا excluding markup ہماری کیا ہوگی value supply consider ہو رہی ہوگی advance payment receive against taxable goods to be supplied to a registered person in next month advance taxable نہیں ہوتی جب supply ہوگے تب بھی ہم اس کو treat کریں گے local supply of manufactured goods by a cottage industry cottage industry ہماری exempt ہوتی ہے وہ tax ہم سے نہیں لے سکتی material purchase for construction of office building ابھی پڑا ہے material purchase کریں گے جس میں آپ input tax claim نہیں کر سکتے electronic cash register purchase کیا ہے اس کے اوپر ہم input tax جو ہے وہ claim کر سکتے ہیں got it تو یہاں بھی ہمارے سارا اس کا بھی discussion خدم ہوتی ہے input tax related اب ہم آتے ہیں واپس اس question کے اوپر اسے solve کرتے ہیں requirement ہے sales tax payable اس کا ہمیں نکالنا ہے یا refundable calculate کرنا ہے اور input tax to be carry forward if any یہ سارا ہم نے دیکھنا ہے Mr. Fulad is registered under the sales tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and supply of home appliances following information has been extracted from the records of Mr. Fulad for the month of February 2023 okay اس نے ہمیں information دے دی ہے جی پرچیز ہیں local from registered suppliers 70.25 million کی اور from unregistered کتنے کی ہے 15.75 million کی supplies اس نے کی ہیں ہمارے پاس اس کے اوپر input tax claim ہوتے گا اس کے اوپر نہیں ہوگا local supplies to registered person okay local supplies to unregistered highlight کر لیں گے because کیا tax ہوگا اس کے اوپر for the tax charge ہوگا exports to Canada and USA یہ کیا ہے ہمارے پاس zero rated following additional information is also available a new machine purchased for 12 million was commissioned into operation during February 2023 so machine اس کے اوپر بھی ہم کیا لیں گے input tax لے لیں گے sub standard sample supplies amounting to rupees 4.5 million were returned to vendors آپ نے return کی ہیں that is purchase return goods worth rupees 7.2 million were returned by different customers that is sales return 500 if we can handle it it will be difficult or if we can handle it or if we can handle it it will be small thousand is much because that data has 8,000,000,000 so it will be 0.8 million so it will be difficult so this is the rupees in thousand purchases 70.2.5 million so if these purchases are 70.2.5.0 and then we don't have purchases unregistered we don't have to write then we have a machine for this it will also be input tax this is our purchase return this is our sales return this is our time bar okay so we have to write first we have here 180 days lapse and we have not payment because which is in July so August September October November December January now count August 31 we have done July 31 August September October October August January this is going to be 180 days we are doing what is happening کریں گے لیس کروا دیں گے تو اس میں سے ہم لیس کروائیں گے لیس ہوتے گا ہمارے پاس پیومنٹ ڈیو وہ کتنی ہے ہمارے پاس آٹھ بیس کی ہم یہاں پہ ایٹ ٹوینٹی لیس کروا دیں گے اور تو کچھ نہیں ہے اور سیلس ڈن بعد میں ہوتی ہے ٹھیک اہری سیون زیرو ٹو فائف زیرو مائنس ایٹ ٹوینٹی کیا آنسر آتا ہے سکس نائن فور تھری اس پہ لگائیں ایٹین پرشنٹ کیا انپٹ ایکس آئے گا ہماری پرچیز ڈن ہم نے یہاں بھی شو کرنی ہوتی ہے ہماری پرچیز ڈن کتنے کی ہے سب سپلائیس پنتالیس لاکھ کی ہم نے کیا کی ہے ریٹرن کی ہے کتنے کی ہے فورٹی فائف ہنڈرڈ تو ہمارے پاس یہاں پہ آگے لیے پرچیز ڈن یہ کتنے کی ہے فورٹی فائف ہنڈرڈ کی ہے تو ایٹین پرشنٹ لگائیں فورٹی فائف ہنڈرڈ کے آتے آٹھ سو دس یہ بھی ہمارا اسے سے کیا ہو جائے گا لیس تو بتائیں ہیں 12497-810 کیا آتے ہیں آنسر 116 یہ ہے میرا common input text اس میں اس کی بھی adjustment ہو گئی ہے اور 0.4 والے کی بھی adjustment ہو گئی ہے ڈن ہو گیا اب ہم نے مشین کتنے کی لیے بارہ ملین کی وہ ہم نے الگ لے کے چل لیے ہیں ریزن کیا ہے مشین کی اوپر 90% کی restriction apply نہیں ہوتی اس لیے کیا کرنا ہے ہم نے مشین کو الگ رکھنا ہے کتنے کی لیے مشین بارہ ملین کی آگیا بارہ ہزار ریٹ لگائیں یہ آئے گا 21 یہ آگیا جی ہمارے پاس مشین کا ڈن ہو گیا اب ہم جلتے ہیں sales کی طرف local supplies ہیں 72870 کی لکھ لیتے ہیں جی 72870 پھر unregistered کتنے کی ہیں 9850 کی یہ بھی لکھ لیتے ہیں جی 9850 سرا بتائیں 72870 18% لگائیں اور پوٹکس کتنا آئے گا 1 3 1 1 دینا ہزار ایک ستنا روے ٹھیک ہے 9850 انٹو 18% 1 2 7 اس کو جمع کریں کتنا آتا ہے 14890 اور اس کا سام بتائیں 72870 plus 9850 82 82 ڈن ہو گیا پھر ہماری exports کتنی ہے 12700 کی یہ بھی ہمارے پاس آگیا ڈن ہو گیا clear اب آج اگلے پیج پہ total output text کتنا ہے 14890 لکھ لیں جی 14890 کیا سوال میں sales return ہے that is 7.2 million کی اور یہ ہم face پہ کرتے ہیں کل بھی بتایا تھا تو آپ لیں ذرا 72 اس کا لیں 18% کتنا آتا ہے 12 یہ less کروائیں تو net output text کتنا آئے گا 13594 ڈن ہو گیا اب سوال پہ آئیں آپ کو سوال میں sales text credit brought forward given ہے وہ 910 کے تو 910 مطلب 910.5 بنتا ہے تو میں اس کو 911 کر رہوں بکوز ہم نے اس کو round off کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آگیا جی 911 4 bit ہم نے نکالنا ہے تو ہم 90% of output text یہاں لکھ لیتے ہیں 13594 اس کا ہم لیں گے 90% کتنا آتا ہے 122 3 5 یہ آگیا اب مجھے پتا ہے کہ میں نے sales کی ہیں 9850 کی اس کے اوپر forward text بھی یہاں لکھ لیتا ہوں 9 8 50 اس کے اوپر لیں گے 4% کتنا آئے گا 3 9 سب کچھ ہو گیا اب صرف کیا رہ گئی ہے appointment آج ہے جی ہماری جو سپلائیس ہیں zero rated وہ ہیں 12700 کی لکھ لیا جی میرے پاس کتنی ہے 12700 کی ہیں taxable supplies کون سے لینی ہے net sales return less کروا کے تو taxable supplies ہے میرے پاس 82,720 کی کتنے کی ہیں 82,720 کی میری sales return کتنی ہوئی ہے 72 تو وہ اس میں سے less کروانی ہے بکوز ہم نے جب یہاں پہ لکھا تھا یہاں پہ ہم sales return less نہیں کرواتے ہم کہاں less کروا رہے ہیں آگے جا کے تو appointment نے بس صرف یہاں یاد رکھے گا کہ sales return less کروا کے لکھنے ہیں تو بتائیں کتنا آتا ہے 82,720 72,755 یہ لکھ لیں جی 755,20 آ گیا اب اس کا sum کریں 75,520 جمع 12,700 888 888 22 اب input text جو ہم نے portion کرنا ہے اب بھی نکالا ہے 21,687 اور جو کا adjustment نہیں ہے point number 2 بھی ہو گیا 3 بھی ہو گیا 4 بھی ہم نے کر لیا اور پانچمہ بھی کر لیا machine کا بھی ہم نے بیچ میں کر لیا کتنا کرنا ہے 21,687 تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ ہے 21,687 machine کے پر کتنا ہے 21,6,0 ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 21,6,0 اب مجھے بتائیں کر کے portion منٹ 21,687 کو divide کریں 888,220 پہ اور multiply کریں 7,5,5,2,0 پہ کیا answer آتا ہے 1 triple 0 اور remaining کتنا بچے گا 16,8,2 machine کا بتائیں 21,6,0 کو divide کریں 888,2,0 پہ multiply کریں 7,5,5,2,0 پہ کیا answer 1,8 اور remaining بتائیں 3,1,1 done ہو گیا یہاں پہ ہم نے دیکھیا machine کی apportionment یہ سب کو clear ہے اس میں کوئی کسی کو مشکل پیش آئیتا بتائیں anyone anyone سب کو clear ہے اب یہاں سے ٹائم فگر لیے آئیں جی 10,050 10,005 اب ذرا کریں کتنا بنتے ہیں 1 1,0,5 plus 9,1 کتنا بنتے ہیں 1,0 یہ ہے actual input tax 90% کتنا ہے 12,235 lower کون سا ہوا actual ہی ہوا ہم یہاں پہ کیا less کروائیں گے 1,0 9,1 6 کتنا آتے ہیں 2,6 2,6 7 8 اب اس کے بات ہم less کروائیں گے machine کا input tax وہ کتنا ہے 1,8 4,9 یہ آ رہے گا 1,8 4,9 اب کتنا بنتے ہیں 8 2,9 اس میں add کرنے 394 آپ کا pay بلا رہے گا 1,2 1,2 3 یہ ہم نے کیا کرنا ہے pay کرنا ہے اور یہ fund کتنا ہے 1,6 8 2 plus 3 1 کتنا بنتے ہیں کتنا بنے گا 1,9 3 یہ میرا sales tax refundable جو ہے وہ آ رہا ہوگا clear یہ سوال تھا اس میں یہ سارا کچھ involved تھا done اب ہم آتے ہیں format پہ اب ہم نے سارا کچھ پڑھ لی ہے کہ format میرا end ہو گیا تقریبا end ہو گیا کہ آپ پرچیز کریں گے ریجسرڈ پرسن سے ٹیکس ہوگا exam گوڈ پر ٹیکس نہیں ہے پیکجنگ پہ کلیم ہو جائے گا import پہ بلز کی اوپر اگر آپ نے پرچیز کی سسپنڈڈ پرسن سے ڈسالاو ہے ڈسالاو ہے ڈسالاو ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈسکشن نمیریکل پرسپیکٹیف کی ساری ہوتی ہے اب ہمارے پاس آخری پیز رہ گی تھی وہ تھی تھرڈ سکیجول آئٹم ریٹیل آئٹم یہ ہمارے پاس سپیشل کلاس آئٹم ہوتی ہے جو جسے ہم کہتے ہیں FMCG's گوڈز کہتے ہیں فاسٹ مووی کمزیومر گوڈز جیسے ہم سب بسکٹ کھا رہے ہیں لیز کھا رہے ہیں بوٹل بی رہے ہیں شیمپو سرف استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری عوام میں زیادہ وولیم پر استعمال ہوتی ہے آپ جا کے ہمارے جو غلی محلے میں دکاندار ہیں اسلام بھائی ہوگے اکرم بھائی ہوگے شایف بھائی ہوگے یہ کبھی بھی ریجسٹر نہیں ہوتے یہ بس فیلیر ہوتے ہیں زندگی میں دکانے ہول کے بیٹھ کریں گے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ گورنمنٹ کہتے ہیں ریجسٹر نہیں ہے ان سے ٹیکس مہنگ آتے ہیں کہ ہماری ٹانگ نکلی ہے ہمارے گردے فیل ہے بی بی ہماری مرنے والی ٹانگ ہماری کٹ گئی ہوئی ہے تو ٹیکس ہمیں یہ پیگ کرتے نہیں تو کیسے ٹیکس لیں اور انہیں گوڈز ایڈنٹیفائی کر دی ہیں کہ یہ وہ گوڈز ہیں جو ہمارے معاشرے میں سب ستعمال ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیک ہے ہم ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ دکاندار سے لیں گے بلکہ کس سے لیں گے جو ان کا منفیکچرر ہے ہم اس سے ٹیکس لیں گے پاکستان دنیا میں چاہ کے کنزمشن میں نمبر ٹو پہ ہے ٹیک ہے شوگر پہ ہے مطلب ڈائیبیٹیز پہ ہم نمبر ون پہ الحمدللہ سے اور چاہے میں رہیں گے نشائی جو ہیں مر جائیں گے ٹیکس پہ نہیں کریں گے تو کس کو پکڑتے جا کے کمپنیز کو منفیکچر کو وہ پوچھتے یہ منفیکچر ہے اس سے پوچھتے بھائی جان مجھے بتاؤ کہ آپ اپنا یہ ٹیشو کا باکس کتنے کا سیل کرنا چاہتے ہیں ببلی کو اس سے پوچھیں گے منفیکچر سے منفیکچر اپنی قیمت خود تیہ کرے گا چاہتا ہوں 169.49 روپیز کا یہ ڈبا میں اپنے کسٹمرز کو بیچوں اس پرائس میں سارا کچھ شامل ہے کمیشن گورنمنٹ کے چارجز جتنے بھی پروینشل گورنمنٹ چارجز سارا کچھ شامل ہے ڈیوٹیز کہ جب کسٹمر آئے اس کو یہ باکس کتنے کا پڑے 169.49 وہ اتنے روپیز پہ کرے کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں آپ اتنے کا پیشن چاہتے ہیں جیزنے کا پیشن چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کی کیا ہے ویلی آف سپلائی اس میں تمام ڈیوٹیز تمام ٹیکس تمام اپنے کسٹمر کو چیز کتنے کی بیچ بیچ 169.49 یہ ہے آپ کی ویلی آف سپلائی اس کے اوپر ریٹ لگائیں ٹیکس کتنے تھا 30.51 کہتے ہیں اوکے آپ اتنے کئی بیچیں یہ ٹیکس ہے اپنی قیمت بھی لکھیں پرنٹ کریں یہ ٹیکس بھی پرنٹ کریں اور لکھتے ہیں ٹوٹل کتنے دو سو روپیہ کتر ٹھیک ہے بڑا خوش ہوتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی جان یہ ٹیکس آپ ہمیں پی کر دیں وہ کسے ٹیکس پکڑ لیتے ہیں منفیکچر سے کسے لے لیا منفیکچر آپ اکثر ان گوڈز کو دیکھتے ہیں بیش نمبر لکھا ہوتا بیش نمبر لکھا ہوتا کہ یہ بیش نمبر ہے یہ بیش نمبر ہے اب جسے جو گوڈز بناتے ہیں وہ بیش میں آتے ہیں آپ سے ٹیکس لے کے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے گوڈز بنائی ہے ہم ٹیکس کس سے لے رہے ہیں آپ سے ہی لے رہے ہیں آپ لکھ دیا اب اس کو بیچیں جب کسٹمر گوڈ خریدے گا اور دوسر پہ دے گا دوسر آپ کے پاس آئے گا اس دوسروں میں سے اپنے تیسر بے سائیڈ پہ کر لینا خود ہی ایڈز کر لینا ہم تم سے لے کے جا رہے ہیں تم خود کسٹمر سے کیا کر لینا وصول کر لینا انہیں ہم کیا کہتے ہیں ریٹیل آٹمز کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کا ٹیکس پورا ہی مل گیا ہے اب ان کے اوپر سب سے پہلا ڈسکاؤنٹ لاؤنی ہوتا ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے سستہ بیجنا سستے کا مطلب ہے اس کی قیمت ہے 169.49 آپ چاہتے ہیں 150 کا بیچیں تو 150 کا لیں 18% کتنا ٹیکس آتا ہے 27 روپے 27 روپے اگر آپ 150 کا بیچنا چاہیں ٹیکس کتنا ہوگا 27 وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا نمبر 1 نمبر 2 اس کے اوپر کبھی بھی فردہ ٹیکس چارج نہیں ہو سکتا بیکوز جو ٹیکس بنتا تھا وہ پے ہو گیا ہے اب جو مرضی خریدے فردہ ٹیکس بھی چارج اس کے اوپر نہیں ہوگا پھر یہ ہوتی ہے ہماری ریٹیل پرائز آپ کبھی بھی اس کو ریٹیل پرائز سے کم پے بھی بیج نہیں سکتے تو یہ اس کے فیچر ہوتے ہیں ریٹیل ایٹمز کے پیپر میں کیا ہوگا ڈسکاؤنٹ گیون ہوگا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں علاو نہیں ہوگا پیپر میں فردہ چارج نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے یار رکھ ہے done اب یہ کیا ہے ڈیفنیشن ریٹیل پرائز کی ریڈ ڈیفنیشن ہے ہم نے نہیں کیا تھا this is ریڈ ڈیفنیشن اب وہ کیا لکھا ہوگا ریٹیل پرائز دیفنیشن میں ہم آتے ہیں کہ what is ریٹیل پرائز پرائز فکس پائیدہ مینیفیکشن اور امپورٹر آف گوڈ جس میں تمام چارجز ٹیکس سارا کچھ شامل ہے اور جس پہ وہ چاہتا ہے کسٹمر کو گوڈ سول ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں ریٹیل پرائز تو یہ کیا ہے یہ ہے ریٹیل پرائز یہ کیا ہے اکثر لکھا سب کچھ شامل ہے اور کس نے دیکھی ہے مینیفیکشن نے اس نے کہا بھائی میں اتنے کی بیشنا چاہتا ہوں اور اس پر ٹیکس کتنا ہوتا ہے ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں دن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کون ہے ریٹیل وہ کون ہوتا ہے دکاندار جو ریٹیل پر یہ بھی دکان ہے تو یہ لوگ ریجسٹر ہوتے بھی ہیں اور لوگ ریجسٹر نہیں بھی ہوتے اب جو ریجسٹر ہیں ریٹیلر ان سے تو گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے جو ریجسٹر نہیں ہیں ان سے بھی گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہیں ان کو پتا نہیں ہے حاجی صاحب کہتے ہیں میں ٹیکس ریٹیلر اور نون سپیسی فائی ریٹیلر اب بھی ریسنٹ ایک سال پہلے فردیکل آ چکا ہوا ہے کہ بتائیں ریٹیلر کی ٹیکس سیکشن کس طرح ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس سپیسی فائی ریٹیلر جسے ہم کہتے ہیں ٹیر ون ریٹیلر ان کے لئے لازمی ہے کہ ٹیکس میں کیا ہوں گے ریجسٹر ہوں گے جب ریجسٹر ہوں گے پروپر اپنا آوٹپوٹ ٹیکس انپوٹ ٹیکس جو ہے وہ مینٹین کریں گے یاد نہیں کرنے یہ صرف آپ کی ریڈ آن نہیں ہے بس ہو گیا ٹیکس انڈ بیک یہ چل رہی ہے یہ سارے کیا ہیں ٹیر ون ان سب کو کیا ہو نا پڑے گا پھر وہ تمام ریٹیلر جو کسی بھی ائر کنڈیشن شاپنگ مول پلازا میں کام کر رہے ہیں انہیں بھی کیا ہو پڑے گا ریجسٹر ہو نا پڑے اس کے علاوہ وہ تمام ریٹیلر جس کا بارہ مہینے کا بل ون پائنٹ ٹو ملین سے ابو ہے وہ بھی کیا ہوں گے ریجسٹر ہوں گے وہ تمام ریٹیلر جو ہالسیلر بھی ہیں بلک بیجتے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے ریجسٹر ہوں گے وہ تمام دکاندار جو پوائنٹ آف سیل مشین آکے بیٹھے ہیں جو ڈیبیٹ کار کریڈ کار سے پییمنٹ سیپ کر رہے ہیں وہ بھی ریجسٹر ہوں گے وہ تمام ہالسیلر جو ٹیکس ویدھ ہیلڈ کر رہے ہیں وہ بھی ریجسٹر ہوں گے یا وہ تمام لوگ جن کو اگر ایف بی آر بان پیپر میں یہ ہوائے گا اس کو لکھے امپورٹنٹ ہے اس کی ٹیکسیشن پیپر میں آ سکتی ہے اور یہ آپ نے کرنی ہے یہ چھوٹے دکاندار گلی محلے بیٹھے ہوئے نا ان کو لگتا ہے کہ ہم ریجسٹر نہیں ہیں تو ہم بچ گئے ہیں ہم ٹیکس پی نہیں کریں گے ایسا نہیں کارے کون سے میٹر لگے ہوں ہیں کمرشل میٹر لگے ہو ہیں اگر یہ لوگ ریجسٹر نہیں ہیں اور ان کا بجلی کا بل اگر بیس ہزار تک ہے تو ان کے بجلی کے بل میں ایکس ٹیکس ایڈ ہوگا وہ کتنا ہوگا پانچ پرسنٹ اور اگر ان کا بجلی کا بل بیس ہزار سے زیادہ ہے پھر کتنا ٹیکس ایڈ ہوگا چھاڑے سات پرسنٹ ٹیکس ان کا ایڈ ہوگا اب ان کے بجلی کے بل میں ٹیکس لیا تاب ان کو لگتا ہے ہم بج گئے ہو کیا رہا ہے ان کے بجلی کے بل میں اٹھارا پرسنٹ ان سے لے رہے ہیں نورمال اگر آپ کا بل بیس ہزار سے کم ہے تو پانچ پرسنٹ ٹیکس بھی چامل ہے کتنا پے کر رہے ہیں اور یہ اس کو کبھی اس نگی میں جس نہیں کروا سکتے تو گورنمنٹ ان سے اس طرح ٹیکس لے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پیپر میں امپورٹنٹ ہے پیپر میں آ سکتا ہے اب ہمارے پاس ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ یہ ریٹیل ایٹم ہمارے پاس پون سی ہیں پیپر میں ہمیں بتاتا ہے کہ ثرڈ سکیجول ایٹم ہیں یہاں ریٹیل ایٹم سیگریٹ جوسیز آئیس کریم سیرپ منیول وارٹر شیمپو ریٹیر جنٹ سپائس جو بکری ریٹیل ایٹم میں یہ کروکری کٹلری سارا کچھ ریٹیل میں آ رہی ہوتی ہیں ہم نے کل بھی ڈسکریس کیا تھا ریٹ کتنا ہوگا 18% ایمپورٹن ہے کتنا ہوگا 25% یہ لسٹ یاد نہیں یہ لسٹ یاد نہیں پیپر میں وہ کلیر بتائے گا کہ یہ آپ کی ریٹیل ایٹم ہے بس گو تھو کر لو پتا ہوگا یہ ٹوٹ پیس سابون بغیرہ ریٹیل میں آتا ہے پیپر میں وہ ہمیں کیا کرے گا بتائے گا سپرنگ 2020 کا سوال ہے بریف ریف ڈسکیس بیلٹی آف سیلز ٹیکس آف ریٹیل تو ہم نے نون سپیسی فائیڈ کے بارے میں بتانا یہ بجلی کبھل اگر بیس ہزار تک ہے تو پان پرسنٹ ایک ٹیکس اگر بیس ہزار سے زیادہ ہے تو ساڑھے ساڑھ پرسنٹ ایک ٹیکس جو ہے ان کو پی کرنا پڑے کا گا ایک ایک سوال کرے آج ریکوارمنٹ ہے کمپیوٹ دا سیلز ٹیکس پیابل بائی آری فونڈ لیبل ٹو مسٹر کلیور آنگ دا انپوٹ ٹیکس ٹو بی کیری فور ایف اینی ان دا سیلز ٹیکس ٹیکس ریٹرن فور دا منت فیبرری دو ہزار تیز مسٹر کلیور آئی گیس دو ہزار تیرہ گئے مسٹر کلیور آنگ مینیفیکچر اب دیکھیں اس نے اوپر کیا بتا دی مینیفیکچر یہ سوال پڑتے ہوئے ہائیلیٹ کرنا ہے کیوں نیچے ڈرائنگ ہوئی ڈونیشن ہوئی وہ بھی کیا ہے ٹیکس بل ہے وہ بھی ہم اس سپلائے کا پار بنائیں گے سیلز میں لکھ رہے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ اس نے ہمیں ڈرائنگ کر دی ہے اس نے ڈونیشن کر دی ہے اب ڈونیشن کر دی گوڑس تو فری میں چلی گئی ہے تو بھائی چلی گئی ہے ہمیں کچھ کہ کس کی ڈونیشن ہے آپ کی سواب کس ہے ہمیں کی سے گورنمنٹ کو کوئی کسر نہیں ہے سواب گنا آپ کا میٹر آپ بھائی چاہی ہے ٹیکس وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ڈونیشن کی ہے مینیفیکچرر نے تو وہ کیا کریں گے وہ اس کو آپ کی سیلز کا پارٹ بنوائیں گے آپ اس میں کیا کر رہے ہیں ان پڑ بھی آپ نے رہے میک میں رہے سوی آپ دے رہے رہے میک رہے رہے لگ رہے 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 رہ 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 ہم فیس میں لیس کریں گے پھر لوکل پرچیز فروم رجسٹریڈ پرسن انکلیوڈ این وائس آف روپیس ساٹھ ہزار بھائی جان یہ دیکھیں اس میں کہہ رہا ہے کہ اس میں شامل ہے which was issued in the name of his uncle ہم پڑھ کے آئے ہیں آپ کا نام لکھا ہونا چاہیے نہیں لکھا آپ اسے کلیم نہیں کر سکتے پھر ا نیو ماشین ام موڈرن 2 روپیس 3 ملین وز امپورٹڈ from china and put into pressure during the same month یہ اچھا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس month میں استعمال کر رہا ہے اس month میں انپورٹ ایکس ہے for example machine import ہوئی ہے فیوری میں استعمال ہو رہی ہے مارچ میں تو ہم مارچ کے مہینے میں انپورٹ ایکس کلیم کریں گے یہ چیز یار رکھے گا کہ machine available for use کب ہوتی ہے اس مہینے میں انپورٹ ایکس ہم نے کیا کرنا ہے کلیم پیپر میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ machine import کیا آپ پچھلے سال استعمال آپ شروع کر رہے ہیں تو اب کلیم کرنا ہے جب آپ اس کو put into بھی پریشنز کرتے ہیں پھر سیلز ٹیکس کریٹ بار فارڈ کتنا ہے چار دس کا ہے سیلز ٹیکس پیبل ریٹ ایٹین پرسنٹ ہے ہم نے اس کا ٹیکس نکالنے نکالنے چلیں یہ آرہیں ویلیوز میں ہی بڑی ہے تو ہم روپیز ہی اس کو ایزیوم کریں گے آگے یہ نام اس کا میسٹر کلیبر ہے میں اس کو نہیں لکھ رہا یہ آرہے گا جی روپیز ان تھاؤزنڈ اچھا ری اس نے پرچیز کی ہیں فورٹی کی ہم نے پرچیز نے کی ہے فور زیرو ڈبل فائف زیرو کی اب اس نے کہا ہے ایڈجسمنٹ نمبر ٹو میں میں نے ساتھ ہی پیپر میں ہی پڑھتے ہوئے آپ آئی کیاپ میں بیٹھے ہیں آپ ایڈجسمنٹ لنک کریں پیپر سے بنا لیں آرہو کہ بھائی یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اب مجھے پتہ ہے کہ اس میں ساٹھ ہزار کی وہ انوائز شامل ہے جو اس کے نام پہ نہیں ہے تو اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں ہو سکتا فور نائن زیرو اب اس کے اوپر لگا ہے ریٹ ایٹین پرسینٹ کتنا آئے گا فور زیرو فور نائن زیرو کا ایٹین پرسینٹ لے کتنا آئے گا سیمن ٹو ڈبل ایٹ یہ اس کا آجے گا انپوٹ ٹیکس ایڈجسمنٹ نمبر ون سیلز ریٹرن کی ہے ایڈجسمنٹ نمبر تری کس کی ہے مشین کی ہے اور تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم لے دیں مشین کتنے کی لیے اس نے تین میلین کی ہم یہاں لے دیں مشین کتنے کی آ رہی ہے تین میلین کی ریٹ لگائیں کتنا آتے ہیں 5 540 یہ ہمارے پاس ٹیکس آگے اب آجیں آپ اس کی سیلز کے اوپر اس نے سیلز کی ہے ریجسٹر پرسن کو 26860 کی آپ لکھ لیں جی سیلز آگئی ہے 26860 اس نے سیلز کی ہے ان ریجسٹر پرسن کو 3550 کی لکھ لیں جی 3550 جمع کریں 26860 پلس 3550 کی آتے ہیں آنسر 30 لگائیں 18 پرنٹ کیا آتے ہیں 5474 اوکے تین پانچ ہزار چار سو چھتر اس کے بعد ہے ایک سپورٹس مطلب زیر ریڈ گوڑز ہے ایک سپورٹس پندرہ ملین کی ہے اور لوکل بارہ پچاس کی ہے جمع کریں ذرا پندرہ ہزار جمع بارہ پچاس سولہ دوستو پچاس بنتی ہے تو ملک کے تو سولہ ہزار دوستو پچاس کی کیا ہے اس کی جوڑڈ گوڑز ہے ڈن ہو گیا اور تو کچھ نہیں ہے اور ہے ہمارے پاس سیلز ریٹرن وہ ہم کریں گے فیس کے اوپر اور پروٹس کیتا تھا میرا 5 4 7 4 ہماری سیلز ریٹرن کتنے کی ہوئی ہے تیرہ سو گئی ٹھیک ہے تو سیلز ریٹرن ہم یہاں پہ لیس کروا لیتے ہیں that is 1300 into 18% بتائیں کتنا آتا ہے دو سو دو سو چوبیس چونتیس 2 3 4 پتہیں کتنا تا نیت آتپوٹ ٹھیک 5 2 یہ آ گیا نیت آتپوٹ ٹھیک done لنکھ آلین جن 90% آتپوٹ ٹھیک 5 2 4 0 into 90% کتنا بنتا ہے 4 7 کل تو رو رہے تھے آپ لوگ اچھا رہی آگے سیلز تا سیلز ریٹرن بروڈ فرور کتنا ہے 410 یہ آ گیا 410 بروڈ فرور کتنا ہے ایک سیکنڈ ایک اور چیز ہے نا سیلز ٹو انریجسٹر پرسن 3550 کی اس کے اوپر ہم فٹو ٹیک بھی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 3550 into 4% کتنا آتا ہے 1 4 اب صرف ایک چیز ہے that is اپوٹ ٹھیک ایک 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 غلطی صرف آپ کی ہوئی ہے پوشنمنٹ کی صرف تین نمبر کٹیں گے صرف کتنے کٹیں گے اس حدہ نہیں کٹیں گے آپ کوئی بھی سوال نکالیں ہماری جو بک ہے تیکس کی اس میں جو ہے آپ کا میرے بانا اس کی مارکنگ سکیم تین نمبر کی صرف اپوشنمنٹ ہے صرف وہی کٹیں گے باقی سارے مارک ساپ کو ملیں گے تو ڈو ایبل مارک سکیور کرنا سیکھیں تو وہ نہ ہو کہ جی میرا اگر یہ غلط ہے سوال غلط نہیں ہوگا آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا یہاں تک 90% question done ہے میرا صرف ایک ویلیو آنی اگر وہ غلط بھی ہو جائے سوال میرا غلط نہیں ہوگا تو اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ apportionment تو آتے ہیں ہمارے پاس جو supply zero rated وہ کتنی ہے 16 16 250 کی taxable کتنی ہے 30410 کی دیکھے اس پہ twist بھی تو 30410 کی total ہے اس پہ sell return کتنے کی ہے 1300 کی ہے 30410 less 1300 کیا آتا answer 2 11 10 29 11 10 یہ آگیا آپ کے پاس 29 11 جمع کریں 29 11 10 plus 16 250 کیا بنتا ہے 45 36 اب input tax جس کو portion کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس 72 8 لکھ لیں یہاں پہ 72 8 اس کے بعد machine کے پر کتنا تھا 5 40 تو machine کا بھی آگیا 5 40 اب 7 2 8 کو پکڑیں 4 5 3 6 0 پر ڈیوائیڈ کریں multiply کریں 29 50 سے کیا اثر آتا ہے 4 6 4 6 4 6 بتائیں 2 machine کا بتائیں سیکس دبل سیمن جمع کریں کتنا آتا ہے چاٹھ سو دس جمع فور سکس دبل سیمن پائی زیرو لور کون سے تو ہم کیا لیس کروائیں گے فور سیمن ون سکس کتنا آتا ہے فائیف ٹو فائیف ٹو فور یہ آگیا اس میں سے لیس کروانا ہے مشین کا انفر ٹیکس وہ کتنا ہے ثری فورٹی سیمن تو لیس کروائیں جی ثری فورٹی سیمن کتنا ہوگا اس ون دبل سیمن ون فورٹو ویڈ کریں ون دبل سیمن بلس ون فورٹو ثری ون تو ثری ون نائن جو ہے یہ آپ کا سیلز ٹیکس فائیف ٹوٹی فور میں سے آپ نے لیس کروانا تھا بل ہے یہ آپ پے کریں گے اب نکالتے ہیں چلیں جی فیزان چلیں جی فیزان is registered under the sales tax of 1990 and is engaged in the business of manufacturing and supply of engineering goods. Following information has been extracted from his record for the month of August 2003. اس میں ڈسکاونٹر بڑا اچھا ڈسکاونٹ ہے. اس نے جی local supplies کی ہیں نوری لیمٹیڈ کو اور سوری لیمٹیڈ کو gross amount ہے 16 ملین کی ڈسکاونٹ دیا نوری ملین کو 8 لاکھ کا نیٹ اماؤنٹ آئیے سوری لیمٹیڈ کو اس نے ڈسکاونٹ دیا ہے 4 لاکھ کا local supplies کی ہیں unregistered کو اس کو ڈسکاونٹ دیا 2 لاکھ 10 ہزار پے کا exports to jordan ہے 6 ملین کی تو local sales بھی ہیں registered کی local sales unregistered کی بھی اس نے ہمیں given کی ہیں فیزان normally allows 5% discount to all its customers کتنا discount دیتا ہے 5% however a special discount of rupees of 10% was given to سوری لیمٹیڈ all the discount were shown on the invoice اب اس سوال میں کیا ہے جو پہلے دیکھیں 16 ملین کا 5% کتنا بنتا ہے 8 لاکھ یہ بنتا ہوگا تو اس نے صحیح discount دیا ہے تو یہ تو discount disallow اس کو نہیں ہوگا آپ اس کو sales اتنی ہی consider کریں گے 15 لاکھ 15.2 ملین کی سوری لیمٹیڈ کو اس نے discount دیتے 10% کے اوپر کتنے کا discount ایکسا دیا ہے 2 لاکھ کا تو 2 لاکھ کیا کریں گے ہم sales میں add back کریں گے because یہ disallow ہے پھر جو unregistered person ہے 4.2 ملین جو آپ 4.2 کا لیں 5% کتنا بنتا ہے 4.2 ملین کا 5% لیں کتنا بنتا ہے 2 لاکھ کتنا discount دیا ہے 2 دس تو اس کو کوئی disallow نہیں ہوگا پھر supplies worth rupees 617500 net of discount were returned by نوری لیمٹیڈ سیلز ریٹرن ہے net of discount کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ کو add back کرنے کی سوڑنی بکوز ہم چونکہ sales بھی net لے رہے ہیں تو sales return بھی کیا ہوگی net ہم sales میں 15.2 ملین لکھ رہے ہیں تو return میں بھی کیا لکھیں گے 617500 ہی لکھیں گے پھر following purchases were made during the month local material ہے 27 million کا اس کی پر input text claim ہو جائے گا local material unregistered سے اس کی پر input text claim نہیں ہوگا پھر records indicate that a pump and a motor were given to fezan friends free of cost the list price of pump and motor was Rs. 33,000 اب اوپر لکھا ہے manufacturer اوپر لکھا ہے manufacturer اور یہ non-business use کے لئے ہے تو یہ 33,000 supply کا part بنے گی ٹھیک ہے اب کیا 33,000 ہی بنے گی fezan normally allow 5% discount کتنا discount دیتا ہے تو اگر list price 33,000 ہے تو آپ اس کو sales میں 5% less کر کے لکھیں گے اس کے point 2 پہ کیا لکھا ہے کہ discount اب کے لئے کتنا ہے 5% تو اگر آپ 33,000 کو لکھ لیں گے غلط ہو جائے گا آپ اس کو کیا کریں گے اس کا بھی 5% discount less کروائیں گے پھر اس کو لکھیں گے done صرف اس میں یہ point ہے اس سوال میں just this point ہے اور کچھ بھی نہیں سا اس میں فزان is required to pay a penalty of 10,000 on account of certain defects جس کو refund آئے گا وہ exports میں سے جتنا sales tax refundable ہو گا اس میں سے ہم 10,000 یہ less کروا دیں گے sales tax credit بچھلے مہینے کا 850 ہے ٹھیک ہے rate 18% بھو یہ آپ لگ کر سکتے ہیں چلیں یہ پھر آپ لگ خود کر کے آئیں ورنہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا sales tax as of this lecture wind up ہوتا ہے جتنے بھی questions تھے جو numerical کرنے کی حد تک ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ clear ہوتے ہیں اب چند ایک definitions رہے گئی ہیں جیسے آئی ہے ہمارے پہ آف نہیں کیا پانچ منٹ ہے میرے پاس جیسے ریسنٹ آئی ہے کہ taxable activity کیا ہوتی ہے اسے کل ڈسکرس کرنا ہے چند ایک important definitions جس میں cottage industry بغیرہ آ رہی ہے چند ایک concepts کر کے ہم نے کل موو کرنا ہے registration اور deregistration کے اوپر تو کل آئی گیس ہم ایک گھنٹے میں اس کو وانٹ اپ کر کے تو کل مزید کچھ questions جو ہے جس میں میرا plan تو ملک قاد associates کے اور ایک اور سوال ہے autumn 14 کا زینب والا وہ ہم نے دو سوال کرنے ہے کلاس کے اندر شاید ایک اور سوال ہم کر لیں اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے کوئی 20 کے قریب نمیریکل کی ویڈیو ہیں آپ گروپ کے ڈسکرپشن میں لنک لگا ہو ہے تو سیلز ٹیکس کے 20 نمیریکل کی ویڈیو ہوں گی ہم نے کر لی ہیں ان کے لابہ 20 نمیریکل ہیں تو کوئی بھی سوال خود کر رہے ہیں تو کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کو کنسل وغیرہ کر سکتے ہیں دو ہزار نو سے لے جس جس ٹاپک ہیں وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ کروا دی ہمارا سارا سارا نمیریکل اور ہمارا ایک ساری ساری دسکشن یہاں سے ہی ہوتی ہے 90% سیل سٹیکس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اتنا ہی کر لوگے نا اتنا ہی کر لیتے ہو تو تیس میں سے چوبیس نمبر سیکیور کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تو یہ سیل سٹیکس ہے اس جان کے مشکل آپ نے بنایا ہو ہے صرف دو دن کے لیکچر لے لو سلائیڈ بھی شیئر ہیں ان کو کر لو پیپر آپ کا پاس ہو جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل اس کو wind up کرتے ہیں اور پھر آگے مووو کرتے ہیں ٹوورڈز بزنس اور ادھر ہٹ